رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی احمد کللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک عازم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلو وکلا وعد اللہ الحسن واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ محبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی یا اکرم الخلق مالی من علوز بیہی سیواکہ عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہیمی پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی آلِ نبی کا پیار ہے دارین کی فلہ آلِ نبی کا پیار ہے دارین کی فلہ قرآن کی ہم راز ہے اترت رسول کی میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل ان کا عدب لا ریب ہے عزت رسول کی میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل ان کا عدب لا ریب ہے عزت رسول کی صدحہ فضائل اس کے کردار پہ نسار پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی صدحہ فضائل اس کے کردار پہ نسار پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی آلِ نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی آصف ملی ہے شان وہ آلِ حضور کو آصف ملی ہے شان وہ آلِ حضور کو نازا ہے جس پہ آج بھی عمت رسول کی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وعظہ ما شانوہو و جلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سناق اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولائت نبیرہ حضرت حافظ الحدیث حضرت صحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستان عالیہ بکی شریف وارثان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم پیران طریقت مشایخ ازام محدثین و مدرسین عرباب فکر و دانش اصحابِ عقیدت و الفت ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سراتِ مستقیم پاکستان کے زیرِ تمام حضرتِ داتا گنجِ بخش حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیرِ سایہ لاہور کی سرزمین پر ایوانِ اقبال میں آج تاریخی شانِ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمنار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں تمام پیرانِ طریقت مشایخِ ازام شیوخِ الحدیث مدرسین اساتذہ کرام اور شعبہِ زندگی مختلف شعبہِ زندگی سے تعلق رکھنے والے قرب و جوار اور دور دراز سے آئے ہوئے ان تمام سامین حضرتِ خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ربِ ذوالجلال سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور جس عظیم مقصد کے لیے آج ہم اس تاریخی سیمیرات کا انعقاد کر رہے ہیں ربِ ذوالجلال وہ مقصد پورا فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ امت کی نظریاتی سرحدوں کی عفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ربِ ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا پیغام ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً ہم اپنے شیڈول سے بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر یہ میرا مقالہ بہت تاخیر سے شروع ہو رہا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں اس چلی ویدر میں اور نہایت ہی یخبستہ ماحول میں آپ کا آنا یقیناً بڑے گرم جذبات کی بنیاد پر ہے اور اتنی دیر آپ نے بہر سڑک پر تھنڈی ہواوں کا مقابلہ کیا اور اب بھی آپ کے چمکتے چہرے اور روشن جبینیں مجھے حوصلہ بخش رہی ہیں کہ یقیناً آپ ایک مشن کے نقیب ہیں اور ایک بہت بڑے پیغام کی خاطر آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں رب زلجلال آپ سب کو قدم قدم پر کروڑوں سواب عطا فرمائے اور جس مقصد کے لئے آج ہم اکٹھے ہیں اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے میں دیکھتا ہوں کہ سٹیج کے علاوہ ہر طرف سامنے بھی کبار علماء کرام تشریف فرما ہے اور یہ ایوان اقبال اپنی وسطوں کے باوجود تنگ دامانی کی شکایت کر رہا ہے اور ابھی تک دور دراز سے کافلے اس سیمینار کر کی طرف رواندوان ہیں رب زلجلال اہل سنت و جماعت کو مزید بیداری عطا فرمائے اور خالق کائنات جلل جلال ہم سب کو مل کر تمام اندھیروں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہل سنت و جماعت کائنات کی حقیقت ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تجلی دار ارکم سے اٹھی اور جس چاندنی کا صفہ سے ظہور ہوا آج اس کا مسکن سنی کا سینہ ہے اور خالق کائنات جلل جلال ہونے ہمیں سچا ستھرا اور شستا عقیدہ عطا فرمایا ہے ہم رب زلجلال کی محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی جھومتے رہتے ہیں ہم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اہل بیت اتحار ردوان اللہ لی مجمعین کا ذکر سن کے بھی بڑی راحت اور مسررت محسوس کرتے ہیں اور روحوں کو سرور اور دلوں کو نور ملتا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنتے ہیں تو پھر بھی دلوں کے آنگن میں چاند پترتا ہے اور چہروں پر ہر طرف نور کی برسات ہوتی ہے آل سنت و جماعت آج مختلف فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں کچھ لوگ آل سنت و جماعت کو حب صحابہ کے نعرے سے لوٹنا چاہتے ہیں اور کچھ آل سنت و جماعت کو حب اہل بیعت کے سلوگن کی بنیاد پر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یہ دائیں بائیں کے لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ سنی آل سے بھی پیار کرتا ہے سنی اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے تو کچھ لوگ انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لئے ان کو اہل بیعت ادھار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کا جانسہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کا جانسہ دیتے ہیں ہم نے اس سیمینار کا انعقاد اس لئے کیا ہے کہ اہل بیعت ادھار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کی چاشنی دیکھنی ہے تو پھر مسئلہ کہ اہل سنت کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا قرآن سنت کی آواز کو سننا پڑے گا یہ صدیوں میں پھیلے ہوئے تحقیق کے جہاں کی سیر کرنا پڑے گی مقتصر کہتا ہوں وہ جو حبہ صحابہ کا نعرہ لگا کر سنی کو کھینچ نہ چاہتے ہیں اور حبہ اہل بیعت کا نعرہ لگا کر سنی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں میں سنی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں طرح ان محبتوں کے وفادار نہیں ہیں اگر حقیقی پیار دیکھنا ہے تو تجھے فکر رضا کی روشنی میں نظر آئے گا جس میں حب صحابہ بھی ہے حب اہل بیعت ردوان اللہ مجمعین بھی ہے اور فکر رضا کے لفظ سے بھی کچھ لوگ گینیڈی انڈیا میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت سے دین مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مصور کر دینا یہ کوئی بات نہیں اس دین میں تو امام بخاری بھی ہیں امام ابو عنیفہ بھی ہیں امام قستلانی چاہتا ہوں جب ہم فکرِ رضا کا لفظ بولتے ہیں تو اسی میں فکرِ گنجے بخش بھی ہے اس میں فکرِ بابا فرید بھی ہے اس میں فکرِ غریب لواز بھی ہے اس میں فکرِ شہنشاہ نقش بند بھی ہے اس میں فکرِ شہنشاہ قادریت بھی ہے اس کے اندر امام قستلانی بھی ہیں اس کے اندر امام تحاوی حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ کو وہ مقام بخشا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نظریات کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی افکار کو تابعین کے اہمہ اور تبع تابعین کے جو اہمہ تھے ان سارے نظریات کو اس انداز میں امت کے تمام حق کے تین اور مجددین کے افقاد کو ایک گلدستے کی شکل عطا کی اور اس آخری اہد کے اندر برے صغیر میں کلامی مسائل کے اندر انہوں نے اتنی دیانت اور امانت سے کام کیا اور اس انداز میں مییار قیم کیا کہ آج ہم دش وقت سارے ان اہمہ کے جو میجر اعتقادی فیصلے ہیں ان کو ایک جگہ پڑھنا چاہیں اس مقام کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے جو صرف ایک شخص کی فکر نہیں وہ امت کے ان تمام آئیمہ کی افکار کا گلدستہ اور نچوڑ ہے اور وہ قرآن و سنت کی ایک واضح تعبیر اور واضح تشریح ہے میں نے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے ایک جملے سے روشنی پائی تھی اس جملے کی وضاحت کے لیے میں چار سیمینار منقد کر چکا ہوں اب پانچوہ عقیدہ توحی سیمینار وہ تیس مارچ کو انشاءاللہ منقد ہونے والا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا ایک جملہ اس کی شرع کے لیے ہم نے اتنے سیمینار منقد کیے آج کی اس سیمینار کا مہور بھی میرے امام کا ایک جملہ ہے اور میرا درتی کے سینے پر اعلان ہے کہ دنیا کے کشی کونے پر اگر کوئی فکر رضا کو چیلنج کرے گا میں سر کے بل روڑوں کو گنج نجد کے گنج پتھروں کو دیو بند کی گلیوں میں بھٹکنے والوں کو اور رباکز و خوارج کے تمام بحروپیوں کو اور ان کے زیر اثر آ جانے والوں کو میں برملا کہہ رہا ہوں کہ کائنات کے کسی کونے پر میرے امام کی فکر پر اگر کوئی اتراج کرے گا ہزار دلین کے ساتھ میدان میں اترنا یہ ان کے فکری بیٹے کا کہوں ہوگا یہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جو میری فکری گھتی مجھے عطا کی تھی رب کعبہ کی قسم آخری سانس تک جان تو دے دوں گا مگر فکر رضا کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دوں گا اور میری شیڈول میں درچنوں نہیں ایسے سیکڑوں سیمینار ہیں اور میں نے امت کے وہ مسائل جن پر کہیں رافضی سننی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں خارجی کھینٹ کے اپنے کھپ میں لے جانے کی بات کرتا ہے کہیں کادیانی کہیں یہودی کہیں عیسائی کہیں کوئی نیچری کہیں کوئی چکڑالوی کہیں کسی فتنے کی کوئی بلا بھی اور کسی فکر کا کوئی بدمست حاکی جو اہل سنت کے گلشن کو روندنا چاہتا ہے ہمارا ادارہ سرات مستقیم کا اعلان ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ضرورت پڑے جی اللہ کے فضل سے حضرت حافظ الحدیث کا یہ خادم ضرور پہنچے گا اور ایک ایک کر کے ہم تحقیق کا جہان سجائیں گے اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ کوئی کرز باقی نہیں رہنے دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کل جو صفہ سے نور چمکا تھا اسی کو آج زمانہ فکر رضا کہتا ہے اور اسی کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے اندر بیلنس ہے نہ افراد ہے نہ تفریض ہے بلکہ سعادت ہی اور سعادت نجات ہی نجات ہے آج کے اس سیمینار کی اکائی یہ ہے المستند کے اندر اعلیٰ حضرت سعادت بریلی رحمت اللہ نے ایک اصول عطا کیا اور اصول کی وضاحت کے لیے میں نے یہ سیمینار مرکد کیا اور اس کے پیش نظر ابھی یہ آپ بھی چلتے رہیں گے رات بھی بیتتی رہے گی اور سنی کی نیت بھی جیتتی رہے گی اور انشاءاللہ بات بھی جاری رہے گی اور پتا چلے گا کہ جس امام کے ایک جملے میں اتنا وزن ہے اس کے پورے افکار کا وزن کتنا زیادہ ہوگا اور کس انداز میں رب ذل جلال نے ان کو علم حکمت کی یہ بہتی ندیا اور سمندر عطا فرمائے ہیں میرے نزدیک آج کے سیمینار کا جو اصل محور ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے عشق رسول کے جو شعباجات ہیں ان کے لحاظ سے مختلف حقائق کو سامنے رکھنا ہے ہم نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں ہر عظمت کو تقسیم کرنے والا تصریم کرتے ہیں آپ کی طرف نسبت سے ہر چیز عظیم ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس ذات نے آل کو بھی عظیم بنایا ہے جس شخص کا اس کے رسول کامل ہو وہ سرکار کی آل پر تنقید نہیں کر سکتا جس شخص کا اس کے رسول اللہ سلام کامل ہو وہ سرکار کے اصحاب پر تنقید نہیں کر سکتا آشق وہ جس خاک سے گزرے وہ خاک کیا سرما آنکھوں میں لگاتا ہے آشق جس سواری میں وہ بیٹھ جائیں وہ سواری کی بھی بیدوی نہیں ہونے دیتا تو آشق کیسے برداشت کرے گا کہ ان کی آل کے کسی فرد پر تنقید برداشت کر لے آشق کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جنہیں سرکار نے پڑھایا ہے صحبت بخشی ہے اور تیار کیا ہے ان میں سے کسی کی طرف عیب کی نسبت کی جا رہی ہو تو وہ چھپ ہو جائے اس واسطے میں سمجھتا ہوں ایک طرف رافضیت ہے ایک طرف خارجیت ہے ان کے نزدیک میں یار رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی کی نسبت نہیں وہ پرائیویٹ بوٹر بنے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جڑے کی بات کرتے ہیں ہمارے نزدیک میں یار نبی اکرم نور امجسم شفی معظم صلی اللہ کی ذات گرامی ہے جب سرکار کی نسبت نے ہر ایک کو مالا مال کیا ہے تو پھر ان دونوں جانبوں کی محبت آپس میں ٹکراتی نہیں یک جا پائی جاتی ہے اور ایک طرف کی محبت کامل ہوئی نہیں سکتی جب تک دوسری طرف کی محبت حاصل نہ ہو یہ محبتیں آپس میں لازم ملزوم ہیں جس کی پیار پایا جاتا ہے المستند کے اندر اہل حضرت حاضل برینوی رحمت اللہ نے یہ اصول بیان کیا جس کے زیر تمام آج کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سیمینار منقض کیا جا رہا ہے یہ عجمی امام کی عربی ہے جب میں بغداد شریف میں پڑھتا تھا تو چند نمونے میں نے پیش کی تو عرب کہنے لگے ان کی عربی پہ تو عرب کو بھی رشک آتا ہے امام محمد رضا بریلوی اس انسان کا نام ہے جنہوں نے علموں کے کئی سمندر بیئے ہوئے تھے اب یہاں پر اصول بیان کیا جس کی تشریع ان کتابوں سے کر رہا ہوں میرے امام نے کہا لئیس حب صحابت لزوات ہم ولا حب اہل بیت لانفس ہم فرصحابہ کی محبت جو ہم سے شریعت چاہتی ہے کہ ہم صحابہ سے پیار کرے فرمایا وہ ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے صحابہ کا پیار جو شریعت ہم سے مانگتی ہے کہ ہم صحابہ سے پیار کرے فرما وہ صحابہ کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجموعین کا پیار جو بائش نجات ہے جو شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اہل بیت حضور علیہ السلام سے پیار کریں فرما وہ ان کی انفس کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے نہ صحابہ کا پیار ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہ لے بیت کا پیار ان کے انفس کی وجہ سے ان دونوں اطراف کا پیار ہم پہ کیوں لازم کیا گیا اس کی بیش کیا ہے فرما بل حب حم جمیع لی وسال تیم بی رسول اللہ صل اللہ فرما ان سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے آل کی محبت بھی میرے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے تو جب سرکار کی وجہ سے دونوں محبتیں ہیں تو کسی ایک طرف محبت پھول نکالے دوسری طرف کانٹے نکالے ایسا ہو نہیں سکتا پھر اس نسبت میں تنقیز لازم آ جائے گی اس بنیاد پر سننی کا سینہ سٹا سینہ ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ جس سواری پہ بیٹھے وہ صحابہ اس سواری سے بھی پیار کرتے ہیں بخاری شریف میں ہے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنا کہ عبداللہ بن عبید بن سلول میرے نبی علیہ سلام کے دراز گوش گدہ مبارک کو بدبو والا کہہ رہا ہے ان سے برداش نہیں ہو سکا انہیں اس کا بدلہ لیا اور کہا کہ لہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آتیاب ریحم من کا خدا کی قسم میرے نبی علیہ سلام کا گدہ مبارک تو اسے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے اور ایک روایت میں ہے اس کا پیشاب بھی تو خوشبو والا ہے تو جس سواری پہ بیٹھیں اس کی بیدوی برداش نہیں ہو سکتی تو جو ان کی آل ہو اس کی بیدوی کیسے برداش ہو سکے گی جو ان کی اصحاب ہو ان کی بیدوی پھر کیسے برداش ہو سکے گی اور یہ محور جب ہوگا تو پھر سینہ تنگ نہیں ہوگا جب ہے کہ ہم نے سرکار کی وجہ سے پیار کرنا ہے جب ان سے پیار کرنا ہے تو پھر ان کی آل سے بھی پیار کرنا ہے پھر ان کی اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے اس بنیاد پر سننی کا سینہ ٹھنڈا ہے اسے کہیں پرابلم نہیں ہوتا کہ آل کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے یا اصحاب کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے یعنی کسی ایک کسی ایک بنیاد پر یہ گھبرا جائیں نہیں سننی کو انکباز نہیں ہوتا سننی خوش ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا عدد ہو رہا ہے ہر نسبت کا احترام ہو رہا ہے اس بنیاد پر میں آج دنیا کے چوک میں دائیں بائیں کے روافظ خوارج کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر میں یار وہ بناؤ جو امام محمد رضا نے بتایا ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے اس بنیاد پر جب بناؤگے تو محبت ہا پس میں ٹکرائیں گی نہیں کیونکہ وجہ محبت اگزار ہے سببہ محبت متحد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اس بنیاد پر اہل سنت ہونا آسان نہیں آج کچھ لوگوں نے اپنی تنظیموں کا نام اہل سنت والجماعت رکھ یہ سمجھا کہ ہم اہل سنت کے عقیدے پر قبضہ کر لیں گے اور یہ لقب اپنے ساتھ مشہور کر لیں گے مگر رب کعبہ کی قسم وہ ان کی بھول ہے کبھی شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگنے سے وہ زمزم نہیں بن جاتی شراب پھر بھی شراب رہتا ہے اگر انہیں آل سنت ہونے کا شاک ہے تو پھر میرے امام کی فکر کے سائے میں آنا پڑے گا اور دوسری طرف جو محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں انہیں اس محبت کی صداقت کے لیے کس اصول پیانا پڑے گا کہ جن کی نسبت سے آل عظیم ہے تو پھر ان کی نسبت سے اصحاب بھی عظیم ہیں یہ ہے وہ اصول جس کے پیش نظر آج ہم نے یہ سیمینار منقض کیا اور مختلف قسم کے خدشات لوگوں کو لاہق تھے مختلف قسم کے خطرات لاہق تھے مختلف قسم کی سوچیں تھی کہ کیا بنے گا پتہ نہیں حملہ کس پہ گرے گی تو میں نے کہا حوصلہ رکھو ہم صرف میعار بیان کریں گے کہ ہم سے سرکار کی کسی نسبت کی بھی بیدوی برداش نہیں ہوتی ہم سرکار کی ہر نسبت قادم احترام کرنے والے ہیں اب دیکھو اس مقام پر یہ دیکھو یہ المستند پیش کر رہا ہوں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کیا خوبصورت انداز ہے میرے امام کا فرما فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب این یحب ہم جمیع جو میرے نبی علیہ سلام سے پیار کرے وہ سرکار کے ہر صحابی سے اسے پیار کرنا پڑے گا واجب ہے اس پر کہ احل بیعت کے ہر فرد سے پیار کرے اس بنیاد پر فرماتے ومن اب غدا بعدہم ثابتا انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایا جو آل میں سے کسی ایک سے بغض رکھے پتا چلا کہ وہ سرکار کا عاشق نہیں ہے اور جو اصحاب میں سے کسی ایک سے بغض رکھے پتا چلا کہ وہ سرکار کا محب نہیں ہے سرکار کا محب وہی قرار پائے گا جو آل کے ہر فرض سے بھی پیار کرے گا اصحاب کے ہر فرض سے بھی پیار کرے گا یہ فاؤنڈیشن اوریچن ہے آج کے اس سیمنار کا اب دیکھو کوزے میں دریا نہیں میرے امام نے سمندر بن کر دیا اس کی وضاعت کے لیے آگے چلیں گے اور کتنا خوبصورت آپ نے مثال دے کے بازے کیا فرما جس طرح ہم لا نفرق بین آہد میں رسول ہی پڑھتے ہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی میں ایمان لے آنے کے لیے سے فرق نہیں کرتے کہ کسی رسول کو تو رسول مانے کسی کو معذلہ نہ مانے نہیں ہم سب کو مانتے ہیں فرما جیسے ایمان بر رسول میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی ایک کو سائیڈ پہ کر کے کہیں باقی پہ تو ایمان ہے اس پر ایمان نہیں فرما جیسے ہم ہر ہر نبی ہر رسول پر ایمان لاتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے فرما ایسے ہی ہم آل کے ہر فرد پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کس اصحاب کے ہر فرد پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کتنی خوبصورت مثال دی اور یہاں یہ واضح ہے جو میں اپنے حاشیے میں اس کو تھوڑا سا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے مقام پر ہے ہم نے رسولوں میں سے باز پر فضیلت دی تو پھر پتا چلا فرق تو ہے ادھر یہ ہے ہم کوئی فرق نہیں کرتے تو قرآن کی آیات میں تضاد نہیں ہے فرق نہیں کرتے ایمان کے لحاظ کہ یوں کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان چھوڑے نہیں ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے ہر نبی ہر رسول میں ایمان رکھتے ہیں اور ادھر جو فرق ہے تو ایمان کے لحاظ سے فرق نہیں وہ درجات کا فرق ہے وہ مراتب کا فرق ہے وہ فضائل کا فرق ہے ایمان کے لحاظ سے سب برابر ہیں کہ سب پر ایمان ضروری ہے سب پر کر کے میرے ایمان نے وضاحت کر دی فرمایا کھلا سینہ ہے سننی کا کہ جو آل کو بھی سلام کرتا ہے اصحاب کو بھی سلام کرتا ہے ہر ہر فرد ان کا اس کو مانتا ہے آگے درجات میں فرق ظاہر ہے کہ سب سے بڑا درجہ خلفہ راشدین میں سیدہ صدیق اکبر لیکن ایمان کے لحاظ سے جس جس کو بھی میرے نبی علیہ سلام کی نسبت نے مالا مال کیا ہے ہر اس نسبت کو سننی سلام کرنے والا ہے اس مقام پر یہ جو مضمون آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے مستند کے اندر جس کو ذکر کیا ہے امام قسطلانی میں ہے اس کے اندر فرماتے ہیں یہاں پر مواحب دنیا کے اندر فمحبت من احبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا امام قسطلانی کہتے ہیں فمحبت من احبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سرکار نے پیار کیا جس طرح کی احل بیت ہیں جس طرح کی اصحاب ہیں ردوان اللہ مجمعین فرما علامت علیہ محبت رسول اللہ صلی اللہ وسلم کہ جن سے سرکار نے پیار کیا ہے ان سے پیار کرنا یہ سرکار سے پیار کی نشان نہیں ہے سرکار سے پیار کی علامت ہے جن سے سرکار دوالم صلی اللہ سلم نے پیار کیا یعنی آل و اصحاب تو ان سے پیار کرنا یہ اس کے رسول علیہ السلام ہے امام قسطلانی اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور اسی عنوان کے پیش نظر آج اس سمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے کتنا خوبصورت انداز ہے آل حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ رزویہ شریف کی اندر آپ نے اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا یہ انتیسمی جلد ہے فتاوہ رزویہ شریف میں درخواست کروں گا علماء اکرام تو مطالعہ کرتے ہی ہیں ہمارے عوام بھی اس فتاوہ کو پڑھنے کی کوشش کریں ہاں اس میں کسی مستند عالم کی رہنمائی ضروری ہے جس کے پیش نظر سمجھا جائے گا ورنہ رسالے کا نام پڑھنا ہی مشکل ہوگا وہ کتنا اس کے اندر ایسے مناسبت مواد ہے ضروری ہے کہ مطالعہ کریں اور کسی عالم کے زیر سا اس میں 29 جلد کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے جو میار دکھا میں اسی میار کو پیش کر کے میں اپنے اس سیمینار کا جواز بتا رہا ہوں کچھ لوگ بڑے ڈر رہے تھے کہ دیکھو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سیمینار کی ضرورت کیا ہے نہ ان کی ملادت ہے نہ وفات ہے اور یہ شروع کر دیا ہے انہوں نے کیا کس انداز میں میں نے کہا میرے امیر معاویہ میں چار رسالے لکھے ہیں اور بحث کرتے ہوئے اہل حضرت فاجل بریلوی نے جو لکھا میں اسی کے سکرد اپنے آپ کو کر رہا ہوں فتاو رضویہ شریف کے اندر تین سو ستتر صفحے میں یہ وضاحت ہے اور میں نے کہا کہ یہ تو کوئی مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بنتا ہی نہیں ہے اور نہ ہم کوئی ان سے بڑھانا چاہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ برابر میں پیش کرنا چاہتے ہیں ہم تو ان کی کا اپنی شان ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور احضرت فاضل برین رحمت اللہ نے اسی انداز میں جب یہ بات چھیڑی شیئے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا ہو تو میرے امام نے یہ کہا فرمایا سنو درجات کے لحاظ سے پہلے خلفاء راشدین کا ذکر کیا پھر باقی اشرا مبشرہ کا ذکر کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو حضرت تلا سے بھی افضل نہیں ہے فرما رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے یعنی خلفاء راشدین اور اشرا مبشرہ کا ذکر کر فرمایا رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ تو ان سب کے بعد ہے اور حضرت مولا علی مرتضی کررم اللہ تعالی وجہ ال اسنا کے مقام رفی اور شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلے ہیں دیکھو یہ ہے فکر رضا یہ آل سنت کی عقیدے کا نچوڑ خارجی ایسے شان معاویہ کیسے بیان کر سکے رفضی کو تو ویسے ہی توفیق نہیں آل حضرت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام رفی اور شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلے ہیں جن ہزار ہزار رہوار برک کردار سبار رفطار تیز گام تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر بجلی کی رفطار میں دوڑنے والے گوڑے وہ چاہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں تو فرواہ نہیں پہنچ سکتے یعنی حضرت امیر اللہ تعالی کا مقام اونچا ہے اگر تیز رفطار برک بار بجلی کی سپیڑ میں دوڑنے والے گوڑے رتھت ہار جائیں گے اور پھر بھی شان علی کے رتبے کی پیمائش نہیں کل سکیں گے یہ لکھ کے میرے امام نے پھر چار رسالے شان امیر معاویہ میں لکھ دیئے چار رسالے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں لکھے اور یہاں فرما مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی شان ہے صحابی ہیں محبوب علیہ السلام کی اور جلیل القدر صحابی ہیں خان المومنین ہیں انہوں نے جو علاقے فتح کیے ان کے مفتوع علاقوں کے مسلمان نے آگے ہزار مسلمان بلائے ان کی ایک اپنی شان ہے یہ کیوں کوئی مقابلہ کرتا ہے تقابل کے لئے سننی شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان نہیں کرتا کہ حضرت علی کے برابر لانا چاہتا ہے یا سید علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑھانا چاہتا ہے فرما وہ تو مقامی بڑھا انچا ہے اور ان کی اپنی بڑی شان ہے فرما اب اس سے کوئی تانہ دے کہ تم خارجی بن گئے ہو شان امیر معاویہ بیان کر رہے ہو میرے امام نے کہ ہم پرواہ نہیں کریں گے سینکڑوں سفہات شان امیر معاویہ میں لکھ دی ہے بلکہ میں کرامت سمجھتا ہوں آل حضرت فاضل بریلوی کی جب میں نے اس سمینار کا اعلان کیا تو مجھے کچھ پیغام موشول ہوئے وہ دشمن تو دشمن ہی ہیں وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں لیکن کچھ اپنوں کی طرف سے جب اپنوں سے مراد وہ ایک مخصوص طولہ ہے ان کی طرف سے جب پیغام آئے وہ مخصوص طولہ جو محرم کے دن ان کے جلسوں میں گزارتا ہے اور جن کی ایک مخصوص سوچ ہے اور جن کے ایک ملک کے سفارتی تعلقات رابطے ہیں سفارت بان کہ آج جمہوریت پہ گرے ہیں آل سنت پہ تو کافی عرصے سے گرے ہوئے آج حل چل مچ گئی لوگ بابیلا کرنے لگے ہم نے کہا ہمارا حصلہ ہے کہ ہم نے اس رون کی تھنی بندی ہے اور اس کا مو موڑا ہے اے سیاسی لیڈر پاکستان کہ تھک گئے پندروی جلد ہے پندروی جلد اس کے اندر کیا لکھا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے کتاب و سیر میں ایک مسئلہ کا جواب دیتے ہو تفضیلی آکے لحاظ سے فرمانے لگے اہل سنت کو خارجی کہنا رافضیوں کا شعار ہے اہل سنت کو اہل سنت کو خارجی کہنا قربان جاؤں آلہ حضرت تمہاری نگاہ پہ لوگ نبیوں کا غیب نہیں مانتے اور یہاں تو نبوت کے فیح سے آنکھوں میں آگے کتنا سرما لگ جاتا ہے فرما اہل سنت کو خارجی کہنا رافضیوں کا شعار رافضیوں کا شعار ہے پرانا ماتو ہے ان کا ان کا سلوگن ہے کہ جب ان کو کوئی ننگا کرے تو وہ کہتے ہیں یہ خارجی یہ خارجی ہے اس لیے یہ کر رہا خارجی ہے تو میرے امام نے اس وقت جو کہا تھا ہم نے وہ پورا ہوتا دیکھا ہے اور اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے میرے امام نے کہا تھا قوت اسلام راد اے کریم یہ آلہ حضرت کا شیر ہمیں تو ادارے کا نام بھی وہ پہلے ہی بتا گئے تھے لوگوں کو کچھ لفظ سرات مستقیم کے لحاظ سے بھی تشویح ہو جاتی ہے ہمارا وہ آئے سے فکری تعلق جو آلہ حضرت نے جوڑا اس کے بنیاد پر اب دیکھو یہاں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا اسی کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ شروع کی بحث اور اس کا ابتدائیہ یہاں پر الاسحابہ سے اس کا اختصار سے عرض کرتے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا یہ جلد نمبر پانچ ہے الاسحابہ فی تمیید اسحابہ امام قسطلانی کی اس کے اندر یہ ذکر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی شان کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا اور آپ کی ولادت کے لحاظ سے تین اقوال بیان کیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو رسول اللہ کے اعلان نبوت سے ایک روایت کے مطابق پانچ سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی دوسری روایت یہ ہے کہ سات سال پہلے ولادت ہوئی اور تیسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے تیرہ سال پہلے ولادت ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی اور اس سلسلہ میں امام نووی رحمت اللہ نے جو اجمالی تارخ پیش کیا وہ ابتدا میں ارض کر دیتا ہوں حضرت امام نووی رحمت اللہ تعزیب الاسماء واللغات اس کے اندر جو پہلی جلد ہے اس میں آپ نے وَكَانَ مُعَوِيَةُ يَكُولُ إِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةُ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی ہدیبیہ والے دن ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وَشَهِدَ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ علیہ وَنَيْنَ اور پھر جان اور مال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وَنَيْنَ کی جنگ میں بھی شریک ہوئے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع یعنی یہ مختصر ایک اللہ کی طرف سے ان پر اعتماد وہ آگے میں حدیث بیان کروںگا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے ان پر اعتماد کیون اپنا سیکیرٹری مقرر کر لیا مختلف معاہدے آیات ان کا لکھوانا اور ساتھ اس کے خلفاء راشدین کو دیکھیں لما باعث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الجیوش الالسام سارا معاویتو رضی اللہ تعالی عنہ ما آخیہی یزید کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہد خلافت میں جب وہ امیر المومنین تھے لشکر شام کی طرف بھیجے تو حضرت سیدنا امیر معاویتو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ اس میں شریک ہوئے ایک تو وہ یزید پلید ہے یہ یزید حضرت امیر معاویتو رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ان کو قائد بنایا گیا تھا اور حضرت امیر معاویتو رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ گئے تھے فَلَمَّا مَاتَ يَزِيدُ اِسْتَخْلَفَهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ بِشَّامِ جب وہ قائد لشکر حضرت یزید جو حضرت امیر معاویتو رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے جن کو امیر المومن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائد لشکر بنایا تھا جب ان کا مثال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ اتنا اعتماد تھا کہ حضرت امیر معاویتو رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر منتخب فرما دیا اور اس کے بعد فَأَقَرَّهُ عُمَرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکانا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دمشق میں اسی تسلسل میں بحثیت امیر مکرر رکھا اور برقرار رکھا اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی تسلسل کو آگے پیش کیا وَرُوِيَ لَهُ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ امیات و حدیث کہ یہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں یعنی صحابہ میں ایک حدیث بھی جو آگے امت تک پہنچائے اس کا بڑا مقام ہے اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سو تریسٹھ حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں میات و حدیث و سلاس و ستون حدیثہ ایک سو تریسٹھ حدیثیں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچائی ہیں آج امام بخاری جس کی حدیث لکھ لیں امت کہتی ہے وہ بندہ بلکل اتھینٹیک ہے جس سے بخاری نے حدیث لی تو جس سے صحابہ اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا تو حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی یہ امام نوی یہ لگات کے اندر لکھ رہے ہیں اور فرما ایسے ہی حضرت جریر بن عبداللہ حضرت نومان بن بشیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبو سید خدری حضرت سائب بن یزید حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہم یہ سارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر موابیہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان بھی مانا ان کی سکاہت بھی مانی ان کی پختگی بھی مانی دیانت بھی مانی امانت بھی مانی شان بھی مانی جس کے اندر خوابی آ جائے خرابی آ جائے بخاری جیسا بندہ حدیث قبول نہیں کرتا صحابی حدیث کیسے قبول کر جائے گا اتنے کثیر سے آبا جنہوں نے شاگردی اختیار کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے پڑا اور پھر تابین میں حضرت سعید بن مسیب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایک جماعت ہے تابین کی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کیا ہے اور بخاری مسلم کے لحاظ سے بھی کہ امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں یعنی لاکھوں حدیثوں میں جو انتخاب کیا ان میں بھی امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں موجود ہیں یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بخاری و مسلم دونوں نے اتفاق کیا جن احادیث پر ان میں سے چار حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے سرکار تک پہنچ دی ہیں جو دونوں میں موجود ہیں اور ایسے ہی صرف بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں وہ بھی چار ہیں اور صرف مسلم میں ہو بخاری میں نہ ہو وہ پانچ ہیں اس طرح ان کتابوں کے اندر بھی یہ حدیثیں اس طرح روایت کی گئیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو زندگی کے اندر امارت اور خلافت کے لحاظ سے حصہ ملا اس میں انہوں نے لکھا باقی معاویہ تو امیراً اشرین سنتاً و خلیفہ اشرین سنتاً بیس سال بحثیت امیر رہے شام میں بیس سال بحثیت خلیفہ رہے شام کے اندر اور پھر ان پر جس وقت اتحاد ہوا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہاتھ پہ بیعت کی اور اتحاد اور اتفاق کیا اور سرکار کی غیب کی خبر کے مطابق قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا اور ایک بڑے کردار کا ادھار کیا اس وقت بیس سال تک بلا شرکت غیرے امیر المومنین ان تمام عالم اسلام کے امیر المومنین بیس سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے تھے اس سلسلہ میں اب اس اختصار کی وضاحت کے لحاظ سے اپنی بات کو القاب کے لحاظ سے شروع کرتے ہیں جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے ان کا تذکرہ کیسے کیا تو رشت کہتا ہے کہ کیا اللہ نے ان کو فراسط دی کتنا مرتبہ دیا یہ میرے ہاتھ میں یہ القاشف ان حقائق سنن کتاب ہے جو مشکا شریف کی شرع ہے اس کی گیارویں جلد کے اندر امام شرف الدین طیبی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّا مُعَابِيَتُ فَهُوَ مِنَ الْعَدُولِ الْفُدَلَائِ وَالصَّحَابَةِ الْخِيَارِ فرما امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عادلی نہیں عدول ہیں بہت زیادہ یا عادلین میں سے اگر اس کو عدول پڑے عدول پڑے تو مبالغہ کہ بہت زیادہ عدل والے اور پھر فرما یہ فوضلہ میں سے ہیں یہ عدول فوضلہ میں سے ہیں اور ساتھ یہ کہا کہ وَأَمَّا مِنَ الْخِيَارِ جو فضیلت والے صحابہ ہیں ایسے تو صحابی ہونا ہی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن ان میں آگے پھر درجات ہیں تو کہا یہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو رب زلجلال نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ہمارے دیس کے ایک بہت بڑے محقق جنہیں عرب دنیا شاید ہم سے زیادہ جانتی ہے وہ کوٹ الدو میں لیٹا ہوا مرد حق پرست امام عبدالعزیز پرہاروی عرب دنیا امام کا لفظ بولے بغیر ان کا نام نہیں لیتی عبدالعزیز پرہاروی جنہوں نے اس وقت عربی عدب میں کتابیں لکھیں اور شانِ امیرِ معاویہ پر تو مستقل کتاب لے دیں ان ناہیہ ان تانِ امیرِ مؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب دنیا کے اندر بار بار چھپ چکی ہے عبدالعزیز بن احمد بن حامد بارہ سو انتیس انتالیس ہجری تقریباً ان کا تاریخی مثال ہے اپنی کتاب نبراز کے اندر یہ جو ہمارے درس نظامی میں شرع قائد پڑھائی جاتی ہے اس کی یہ شرع ہے اس کے اندر انہوں نے جس وقت حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو کہتے ہیں وَأَكُولُو قَدْ سَرَّحَ عُلَمَاءُ الحدیث بِأَنَّ مُعَابِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کبار السحابہ امام پرہاروی کہتے ہیں کہ محدثین کے علماء کا یہ کہنا ہے محدثین کا کہنا ہے حدیث کی علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار سحابہ میں سے من کبار السحابہ کبار سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں وَنُجَبَائِهِمْ اور سحابہ میں جو نُجَبَا تھے نُجَبَائِ سحابہ میں سے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وَمُجْتَحِدِ ہیمْ اور سحابہ میں جو مُجْتَحِد سحابہ تھے امیرِ معاویہ کا نام ان سحابہ بیادہ نُجَبَا سحابہ کبار سحابہ مجتحد صحابہ صرف ایک منٹ کی صحبت شرق صحابیت جس کو ملا ہو اور دنیا سے چلا گیا ہو کرور ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر صحابہ میں جو کبار ہیں اور جو مجتحد ہیں اور جو نوجباں ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اب تفصیل میں ان کے نام سے بات کو شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب چونکہ ہم نے جو اشتہار پر لقب لکھی اس پر بھی لوگوں کو اتراج تھا تو میں نے ہر ہر لقب پر درجنوں حوالے ڈھونڈے چونکہ اب وقت نہیں پہلے ہی لیٹھو چکے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو بارہا میں ضرور پیش کروں گا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج نیند آنکھوں کے قریب نہیں آئے گی اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کچھ بدبخت نام کے لحاظ سے کچھ بدبخت وہ کام کرتے ہیں جو کچھ جانوروں کی آواز کا کام ہوتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لغوی معنی بتاؤ ان کے نام کا معنی کیا بنتا اپنے شر کی بنیاد پر لغوی معنی پر اچھ پوچھتے ہیں ایک بات تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سینکڑوں اہلِ بیعتِ اتحار میں سے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کتنے ایسے نام ہیں جن میں لغوی معنی اور ہے بلکہ بعض ایسے بھی نام ہیں صحابہ کے جو بظاہر کوئی مناسبت نہیں بنتی لیکن جب سرکار کی زبان سے ایک بار لفظ نکل گیا تو ذرہ آفتاب بن گیا کانٹا گلاب بن گیا جسے سرکار جن کو کہیں ادھو اولی معاویہ یبن عباس ابن عباس بلاؤ میرے معاویہ کو میں ان سے وحج لکھوانا چاہتا ہوں اگر سرکار سے کسی کا پیار ہو تو سرکار جس کو پیار سے معاویہ کہیں وہ کتنی گندی سوچ والا ہوگا کہ معاویہ کو کوئی اور مانا ڈونڈتا پھرے سرکار کی زبان سے نکلا ہوا معاویہ پھولوں سے زیادہ خوشبو والا شہد سے زیادہ مٹھاس والا ہم نے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ سرکار کے کہنے پہ کہا جو امی اببہ نے نام رکھا وہ تو پہلے کی مسلمات تھی یہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماستے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے لئے بلا کے میں آؤ معاویہ کو تو جو آج حضرت معاویہ کا مانا اپنی گندی سوچ سے کرتے ہیں تو سرکار کی طرف کتنے عیب کی نسبت ہو جائے کہ سرکار کسی اُس سے کتابت کرونا چاہتے ہیں حدیث کی جبکہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ درجلوں ماغذ میں موجود ہے زہبینِ سیعی اور علامِ نوبلہ کے اندر بھی اس کو لکھا ہے اور ابھی میں جب کاتبِ واحی کے حوالے پیش کروں اس میں ذکر آئے گا یہ ایک جنرل بات تھی اگر لغوی معنی لغت کے لحاظ سے بھی کسی دیکھنا ہے یہ انہایہ میرے ہاتھ میں ہے تیسری جلد انہایہ فی غریب الحدیث والاسر حدیث شریف کے جو مشکل الفاظ ان کی دکشنری ایم ابن الاسیر جزری نے یہ لکھی تھی جن کی تاریخی وفاق چھے سو چھے ہجری ہے اور یہ دوسری لسان العرب میرے پاس موجود ہے جو پندرمی جلد ہے لغت کی کتاب ہے ابن منظور افریقی کی مشہور لغت کی کتاب ان کے اندر جو معنی بیان کیے گئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ لفظ معاویہ آوش سے بنا ہے عین واؤ یا اور اس کے جو معنی ہیں ان میں سے جس جہت کی کوئی چیز آگے جملے میں استعمال ہوتی ہے فائل ہوتا ہے لغت میں وہ جو جہاں سے ڈرائیو کر کے مصدر سے بنایا گیا ہے استقاق کیا گیا ہے وہ مناسبت سے معنی نکلتا ہے ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی ہوتے ہیں مادہ استقاق کے لحاظ سے آگے ان کا تیجن ہوتا ہے تو میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کر رہا ہوں مددگار معاویہ کا معنی مددگار لغوی معنی جو کوچھے تو پکاؤ معاویہ کا معنی مددگار حضرت سیدن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لفظ کے جو بنیادی حروف ہیں این، باؤ اور یا اس کے لحاظ سے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا یہاں پر یہ لسان العرب میں انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ مقولہ بیان کرتے ہوئے مادہ استقاق کے معنی بیان کیے فرمایا یہ جس وقت کوئی یہ لفظ بولتا ہے یستعوی القوم او یستعویهم یعنی اس آول پر جس وقت سین آ جاتا ہے استفعال کا اصل جو مادے میں مانا ہو سین کا مانا تو طلب کرنا ہے مادہ جو ہے اس کا مانا ظاہر ہوگا تو کہتے ہیں اے یستغیصو بہم کہ اس کا مانا ہے غوش آول کا مانا ہے غوش غوش آپ روزانہ بولتے ہیں غوش جس کا مانا ہوتا ہے مددگار مدد کرنا اب جس وقت بولے گا یستعویهم اے یستغیصو بہم ان سے مدد طلب کرتا ہے اور جب اسی سے جس وقت آوا یا یعابیو سے اس کو آگے چلائیں گے تو اب یہاں پر مانا جو ہے وہ مددگار کا بنے گا اس مادہ استقاق کی بنیاد پر جو لسان العرب میں یہ بیان کیا گیا ہے اور اسی کو ہی عبر الاسیر نے انہایہ کی تیسری جلد کے اندر اس کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا یعنی وہاں پر باب استفعال بھی نہیں ہے بلکہ سیدھا تفاول اور مفالہ تک انہوں نے جا کے اس کو بیان کر دیا کہتے ہیں حدیث میں ہے فَتَعَوَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ حَتَّعَوَ الْمُشْءُ وہ ساتھ لہت ہوتی جائے گی اصل معنی مدد کے لحاظ سے یہاں وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ لسان العرب میں یہ کہا گیا وَيُقَالُ لِلْرَجُلِ الْحَازِمِ الْجَلْبِ جو بندہ بڑا ہی محتاط ہو اسے معاویہ کہا جاتا ہے الْجَلْبِ جو بڑا طاقتور ہو اسے معاویہ کہا جاتا ہے تو ان دو کتابوں کے حوالے پر اختصار کر رہا ہوں ایک معنی مددگار دوسرا معنی محتاط اور تیسرا معنی اس کا وہ طاقتور اور یہ ایک مناسبت یقیناً ان کے مسمع کے لحاظ سے اسم کی موجود ہے حلقات کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے استحارات پر خال المومنین لکھا مومنین کے مامو اور اس میں یہ میں نہیں نہیں لکھا بلکہ اکابر نے لکھا تو میں نے لکھا اور اکابر میں سے چلوں گا یہاں سے تو بات صحابی رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچ جائے گی یعنی صحابہ بھی ایسے ہیں جو ان کو خال المومنین لکھ گئے اور سبب کیا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں مختلف مقامات پر اب دیکھو یہاں اس کو ذکر کرتے ہیں خال المومنین کے لحاظ سے امام ابن اساکر انہوں نے تاریخ دمشق کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ دیکھو ایک حوالہ ابن اساکر جلد نمبر انسیکس کیا ہم میندیں ہیں ہمارے اکابر کی اور کل اس کی تقریباً اسی جلدیں ہیں اسی جلدوں اسی جلدوں میں سے میں نے خال المومنین دکھانے کے لئے تمہیں یہ تمہارے سامنے بیش کر دیں یہ ابن اساکر تاریخ دمشق مشہور کتاب حدیث کی اس کو متلکن ابن اساکر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے باقیدہ اس کا باب ذکر کیا اور باب ذکر میں معاویت بن سخر ابی سفیان خال المومنین یعنی پہلا لفظ یہ بولا ان کے نام کے بعد کہ حیاء کرے گا مومن کے ہمارے تو مامو جان ہیں مامو جان خال المومنین اور یہ امام ابن اساکر یہ پانچ سو اکتر ہجری ان کی تاریخی وفاد اب دیکھئے اسی چیز کو جس وقت ہم دیگر آئیمہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ابن قدامہ نے بھی آپ کو خال المومنین کہا ہے یہ ابن قدامہ کی پوری وضاحت میرے پاس موجود ہے ان کی کتاب کے لحاظ سے یہ جامع المتون اس کے اندر بہت سے مطن علم کلام کی کتابوں کے موجود ہیں اور دیگر اس میں جو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر ابن قدامہ کا جو تفصیلی رسالہ ہے اس کے اندر بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور دوسرے مقام پر یہ وَمُعَوِيَةُ خال المومنین اس کی انہوں نے بزاحت کی اور ساتھ ہی حضرت ملہ علی کاری مرکاق شرامشکاق کے اندر اس کی تفصیل میں وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ مامو ہیں مومنین کے اور یہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جو ہم حدیث ملاز بیان کرتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا محبوب آپ کی آمد کر کے آمد کا ذکر کر کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ ایک تفصیلی تقریر ہے اس حدیث کے راوی حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ مشکاشری میں بھی موجود ہے تو حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث بیان کر کے جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مَا کَانَ آَحَدُمْ بِمَنزِلَتِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّوَ اللَّهِ وَسَلَّمَا اَقَلَّا عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّ فرمایا جتنا مجھے سرکار کا قرب حاصل تھا اور حاصل ہے اگر میں بیان کرتا جاتا حدیثیں تو کتنی بیان کر جاتا میرے جتنا قریبی رشتدار اتنی تھوڑی یہ لیسیں بیان کرے تو سمجھو میں کتنی احتیاط سے حدیث بیان کرتا ہوں میرے جتنا قریبی رشتدار یہ لفظ جو بولے ناظر امیر محاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شرعہ کے اندر امام علی کاری بول پڑے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار کا بڑا قریبی ہوں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لیے قریبی ہیں لے کون ہی محرمہ لے ام حبیبت اختہی من امہات المومنین فرمایا جو حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے تو انسان یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کتنی باتیں ارشاق فرماتے ہوں گے گھر کے اندر بھی کتنا دین عام باتوں میں جو کوئی بھی عام نہیں ہر باتی خاص ہے یعنی کتنا کچھ عطا فرماتے ہوں گے فرمایا جس بندے کا اتنا قریبی رابطہ ہو منبع نبوت کے ساتھ وہ اتنی تھوڑی یہ بھی سے پیان کرے ایک سو تری سٹ تو یاد رکھو کہ پھر اس نے احتیاط بہت زیادہ کی ہے ورنہ ایک میں انہیں کی ایک سو تری سٹ بند سکتی ہے تو اس مقام پر انہوں نے لکھا کہ یہ چونکہ حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں اور جو ماں کا بھائی ہو وہ مامو ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے جب لکھا نا اس مقام پر کہا میں نے کیوں لکھا روم نے بھی لکھا ملہ علیکاری کہتے ہیں مولانا روم نے لکھا مصنوی کے اندر انہوں نے کہا ہے ذکر کیا ہے بخال المومنین ہم نے مصنوی میں دیکھا تو انہوں نے کئی صفحات پر تذکرہ کیا ہے خال المومنین کا مولانا روم اب صوفی دیکھو نا کتنے پکے ہیں حبی آل بیعت میں حبی اصحاب میں یہ دوسرا حصہ جو مصنوی شریف کا ہے اس کے اندر پورے تقریباً تیرہ چودہ صفحات ہیں منقبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیدار کردن بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ را کے برخیز کے وقت نماز است امیر المومنین کہہ کے ایک بار نہیں نو دس مرتبہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو شیطان جگانے آگیا کوٹھو نماز پڑھو مورن عروم نے لکھا کہ آپ نے اٹھکے کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے تو مجھے نماز کے لئے جگانے کیوں آگیا ہے اس نے کہا اس میں بھی میں اپنا ہی ایک کاروائی کرنا چاہتا ہوں ایک دن تم سو گئے تھے اس کے بعد اتنے روئے تھے کہ اللہ نے کروڑ ہا کروڑ عجر عطا فرما دیئے تھے تو میں یہ چاہتا ہوں تمہیں وہ زیادہ نہ ملے تمہیں تھوڑا ہی ملے اس لیے کہ تمہارا جو ہے وہ سونا مجھ میں بھاری ہو جاتا ہے جھاگو اٹھو اب اس کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں درخبر آمد کہ خالے مومنہ بودھ اندر کسر خود خفتہ شبان حدیث شریف میں آیا ہے اپنے محل میں ایک رات سوئے ہوئے تھے اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں انہوں نے خالے مومنہ کہا تو حضرت ملہ علی کاری نے اس کو آگے ذکر کیا ایسے ہی یہ ابن کسیر نے البدایہ ونہایہ کے اندر اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ چوتھی جلد کے اندر تحریر کیا ہے کہتے ہیں یہاں پر لفتے ہیں کہ پانچ سا انتیس صفحہ ہے چوتھی جلد کا یہاں بھی انہوں نے کہا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت امہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا پرفسارت ام المومنین حضرت ام حبیبہ ام المومنین بن گئی تو پھر وسارا معاویتو خال المومنین اس وجہ کو اس مقام پر ابن کسیر نے بھی ذکر کیا ہے اب یہاں چونکہ اس میں سوائک مہرکہ کے اندر سوائک مہرکہ میں ابن حجر حیتمی نے بھی یہ لکھا ہے اور بھی متعدد حوالہ جاتے ہیں لیکن میں نے چکا یہ تو صحابہ نے بھی کہا ہے یہ میرے پاس تفسیر در منصور ہے جو تفسیر ماتور ہے یعنی اثر اور حدیث سے جو تفسیر کی رہتی ہے یہ اس کی آٹھویں جلد ہے آٹھویں جلد میں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنت سے موجود ہے یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ارشاد گرامی یہ سو تیس صفے پر خال المومنین کے لحاظ سے یہ آخری حوالہ صحابی کی نسبت سے پیش کر رہا ہوں یعنی آج کیسا وہ مومن ہو گئے جو چڑ جائے اپنے مامو جان کی شان کا اشتار کو چھپا ہے اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کے فرد ہے بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہی بن عباس تی قول ہی اللہ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے پہلے دشمنی تھی اللہ محبت پیدا کر دے گا اس کی شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ محبت کیا پیدا ہوئی اب یہ توجہ کرنا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام سجوتی نے سند کے ساتھ اس کو تفصیل در منصور کے اندر ذکر کیا اور کہا آیت کی تشریف کے اندر سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس مبدت کا وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی اور محبوب کے غلاموں جن سے تمہاری دشمنی ہے اللہ تمہارے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا وہ وقت آئے گا جب حضرت عبداللہ سفیان سے پیار ہو جائے گا وقت آئے گا جب حضرت ہندہ وہ پہلے والی دشمنی کے سلسلے ختم کر چکی ہوگی وقت آئے گا جب مبدت پیدا ہو جائے گی ابن عباس کہتے ہیں رب نے جس مبدت کا وعدہ کیا تھا وہ کیا نکلی کہتے ہیں وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نبی علیہ السلام کی شادی اور اس کے نتیجے میں حضرت ام حبیبہ کا ام المومنین بننا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا خال المومنین بن جانا ہے اس واسطے اس لقب کے لحاظ سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ اتنے حوالوں سے ثابت ہے اب القاب میں ہم نے ان کے قاتب وحج ہونے کا ذکر کیا قاتب وحج اور قاتب رسول علیہ السلام اور یہ شان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتب ہونا اس میں چند حوالہ جات ارض کرتے ہوئے پھر اس میں بھی اس کا خلاص آپ کے سامنے رکھوں گا امام ابن حجر اسکلانی فتول باری شر بخاری جلد نمبر نو صفہ نمبر ایک سو انتیس اس پر یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فتول باری ہے شر بخاری ہے جو بخاری ہمیں بڑے ہی پیاری ہے اور جس نے منکروں کی مت ماری ہے اور جو اکیلی ہی ہزاروں پر باری ہے اس بخاری شریف کی یہ شرہ فتول باری اس کی جلد نمبر نو اس میں یہ لکھا ہے ایک سو تیس صفے پر اسلام قبل الفت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لے آئے اور وَاسْلَمَ عَبَوَاهُ بَعْبَحَ آپ کے والدین فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے وَسَاحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وَقَاتَبَالَهُ سرکار کے کاتب بھی ہیں کاتب اور یہ یاد رکھنا کہ منشی محرر کاتب ایک ہے عام بندے کا ایک ہے رب کے نبی کا اگرچہ وحج نہ بھی ہو وحج والے کاتب کے منصب پر بھی یہ فائد تھے اگر صرف خطوط ہی لکھتے ہو صرف معاہدے ہی لکھتے ہو تو پھر کیا ان کی معمولی امانت ثابت ہوگی جس شخص کے کلم پر سرکار اعتماد کر جائیں کہ جتنا یہ لکھ دے گا کہ پلان کو پیسے دینے اتنے ہی میں دوں گا جتنا یہ لکھ کے معاہدہ کرے گا وہ میں پورا کروں گا جو اس کے کلم سے معاہدہ ہوگا وہ میرا معاہدہ ہوگا صرف قاطب رسول علیہ السلام ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اور اس کے لحاظ سے آگے قاطب باہی تو مزید اس سے اونچا مرتبہ ہے اب اسی میں اب دیکھ لیجئے ارشاد الساری شر بخاری جو امام کستلانی کی ہے اس کے اندر بھی جلد نمبر چھے میں صفحہ نمبر ایک سو چالیس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاطب ہونے کا ذکر موجود ہے یہ ارشاد ساری ہے جلد نمبر چھے ہے اس کے اندر یہاں یہ تذکرہ موجود ہے صفحہ نمبر ایک سو چالیس پر کہتے ہیں وَقَتَبَ مُعَابِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نور مجسم شفی مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لکھا یعنی سرکار نے ان کو اپنا قاطب مؤین کیا یہ شرع بخاری کے اندر ان کا اس انداز کا تذکرہ بھی موجود ہے اب یہاں پر امام نوی ان کی تحذیب الاسماء واللغات ابھی جس سے پہلے حوالہ جات پیش کیے امام نوی کی تحذیب الاسماء واللغات اس کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قاطب ہونے کے منصب کا تذکرہ موجود ہے اور تحذیب الاسماء واللغات کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلم کے قاطب کے عبارت کیا ہے کہتے ہیں ان قاطبین میں سے ایک ان قاطبین میں سے ایک تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے حکم پر لکھنے والے تھے ایسے ہی امام ابن اسیر جزری انہوں نے اسد الغابہ یہ جو صحابہ کی صیرت کے بارے میں کتاب ہے اس کی چوتھی جلد کے اندر صفحہ نمبر چار سو سترہ پر حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ کتاب لرسول اللہ صلی اللہ وآلہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ کے کاتبین میں سے ایک کاتب تھے ایسے ہی الاسحابہ کے اندر امام اسکلانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ نے نے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتبین کے اندر اپنے کاتبین میں معین کیا تھا اور وہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ کے فرامین سرکار کا حکم اور مختلف معاہدے اور خطوط لوگوں کی طرف لکھتے تھے اور اس کا تذکرہ یہاں پر اس العصابہ کے اندر اس صفحے پر موجود طبقات ابن سعید جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو ساٹ اس پر بھی ابن سعید نے حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ طبقات ابن سعید ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے صحابہ میں سے جن کو چنا تھا کتابت کے لیے مختلف تحریروں کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان میں سے ہوتا ہے ایسے ہی اس مقام پر جو دیگر حوالہ جات ہیں ان کے اندر بہت نام باقی رہتے ہیں ان میں تحقیق الحق اور تاریخ الخلف اور اس کے ساتھ ساتھ مرکات شر مشکاق یہ تاریخ الخلف کے اندر امام سیوتی رحمت اللہ یہاں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان بیند کہ وہ نبی علیہ سلام نے ان کو قاتب موین کیا تھا ایسے ہی حضرت ملہ علی کاری مرکات شر مشکاق جرد نمبر ایک کے اندر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو قاتب لکھا ہے چلتے چلتے حضرت فیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف انہوں نے تحقیق حضرت صلی اللہ علی علی جو نبی علی صلی کے قاتب تھے ان کے نام کیا کیا ہیں حضرت فیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے اس کے اندر نام لکھتے لکھتے زید بن ثابت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا قاتبین رسول اللہ کی شان بھی گنی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ تو روزانہ کے معاملات ہیں کہ قاتب پر اعتماد نہ ہو امانت دار نہ ہو تو قاتب عام بندہ کو نہیں رکھ سکتا اللہ کا نبی ایسے قاتب کو کیسے رکھ سکتا ہے جن کے بارے معذلہ کو شکوک شبہات ہو اور اتنے بختگی اور امانت اس کے لحاظ سے ایک مثال یہ میں تاریخ مدینہ جو ابن شبہ کی ہے وہ پیش کر کے پھر قاتب واہی ہونے کے جو حوالہ جات ہیں وہ پیش کروں گا اب یہاں پر جو ابن شبہ کی یہ تاریخ ہے اس میں پہلی جلد کے اندر یہ بات موجود ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام مرتبہ اور اس میں یعنی کتنے سیریس تھے اور مہتاب تھے اس عمر کے اندر یہ تاریخ مدینہ شریف جو ابن شبہ کی ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی تمہارے سامنے اور یہ سارے حوالہ جات اور تحقیق اور یہ سٹیج بھرا ہوا اور یہ دیکھو ہمارے شیخ العدیس حضرت علامہ خادم حسین رزوی صاحب امیر فضایان ختم نبوت کہ دن رات جو انہی تحقیقات کے جہان کی سیر کرتے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان پر پہرہ دینے کے لیے جہاد کرتے ہیں امانت اور جانت کے ضابطے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں سند سے یہ لکھا ہے کہ ایینہ بن بدر اور اکرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سعلا رسول اللہ صلی اللہ وسلم دونوں نے نبی علیہ صلی اللہ اسلام سے سوال کیا اب کچھ طلب تھی کسی چیز کی تعاون چاہتے تھے سوال کیا فہمارا معاویہ تھا تو نبی علیہ سلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں لکھ کے دے دو انہیں کیا کچھ ملے گا انہیں کیا دیا جائے انہیں کتنا دیا جائے یہ لکھ کے دے دو اب دیکھو کیا اتھارٹی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ سرکار ان کے سپرد کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لیکر تیار کر دیا کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کے ایمان سے حکم نامہ جاری ہوا حضرت حضرت امیر نے لیٹر امیر میں رکھ لیا اپنے امیر کے اندر وہ خط محفوظ کر لیا حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ زیادہ حلیم تھے وہ بھی بڑی شان والے سے آپ بھی ہیں یہ اینا زیادہ حلیم تھے فقال اقرہ ما فی ہا حتقرہ نے کہا معاویہ بتا تو دو لکھا کیا ہے اب دیکھو کتنی بڑی شان ہے کہ تم رازدار ہو رسالت کے شہابی ہم بھی ہیں لیکن تمہاری تو پھر شان نرالی ہے بتاؤ خط میں لکھا کیا ہے یعنی با یہ نہ بھی ہو تو کتنی بڑی شان ہے بتاؤ خط میں لکھا کیا ہے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو پتا ہے اگر سب پر ظہر کرنا ہوتا تو مجھے تنہائی میں کیوں فرماتے مجھے جدا کر کیوں فرماتے مجھے ہی کیوں فرماتے ان کے سامنے فرما دیتے مقصود یہ ہے کہ آگے جا کے خط کھولا جائے خاص مقام پہ پڑا جائے اب ایک کہتے ہیں بتا دو امیر معاویہ اس میں لکھا کیا ہے تو دیکھو ایک زیرک انسان کا جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے پوچھنے پر کیا جواب دیا کہتے ہیں فی ہا ما عمرت بھی اس میں وہ کچھ ہے جس کا مجھے آئلر دیا گیا فی ہا ما عمرت بھی اس میں وہ کچھ ہے جو کچھ سرکار نے فرمایا اب وہ پوچھتے ہیں کیا فرمایا اور یہ جانتے ہیں کہ ظاہر کرنا ہوتا تو محبوبی ظاہر بھروا دیتے اگر کہ سرکار نے نہیں فرمایا کہ معاویہ بتانا نہیں لیکن اس درجے کی امانت اور اتنی احتیاط وہ جو ابھی میں لغوی معنی بیان کیا محتاط والا نفذ معاویہ کو لغوی معنی اب دیکھو کتنی احتیاط ہے کہ وہ پوچھتے اس میں لکھا کیا ہے فرما وہی لکھا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بلیقین قاتب وحج اور وحج کا قاتب ہونا کتنی بڑی شان ہے جس وحج نے قیامت تک کروڑوں سینے روشن کرنے ہیں عرب و روشن وہ وحج لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قاتب بحج کے لحاظ سے ابن اساکر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی یہ جس سے خان المومنین کا حوالہ پیش کیا جلد نمبر انسٹ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے خان المومنین و قاتب وحی رب العالمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی رب العالمین کی وحی کے قاتب خان المومنین و قاتب وحی رب العالمین اب دیکھو پورا جہاں گواہی دیتا ہے تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس حقیقت کو آگے پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی نسبت سے ان کو اپنے انفرادی حیثیت میں جو مقام ملا وہ بھی تو تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ بھی امت کی ایک شان حضرت علی رضی اللہ سے مقابلہ مقصود نہیں وہ ایک مقابلہ تو ہے ہی نہیں ان کی اپنی بھی ایتھارٹی ہے اپنی بھی شان ہے اور یہ قاتب وحی رب العالمین اس کے ساتھ دوسرے مقام پر ابن قدامہ یہ جام المتون کے اندر لکھا ہے ان کی کتاب ہے جام المتون میں صفحہ نمبر دو سو ہے اس کے اوپر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے ابن قدامہ نے واج کیا ہے یہ اللہ کی وحج کے کاتب ہیں اللہ کی وحج کو لکھنے والے ہیں ایسے ہی امام بن حجر حیتمی نے اس سوائق کے اندر ان کو کاتب واج لکھا ہے اور مدارج النبوہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس وصف کو ذکر کیا ہے یہ فارسی نسخہ مدارج النبوہ کا اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ان کا اور کہتے ہیں کہ یہ کے ازا جملات کہ مینویس برائعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وابازر گوین مینویس وحی کہ یہ کاتب ہیں اور باز کے قول کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھا کرتے تھے اس مقام پر یہاں پر فتو باری شر سو بارہ اس پر ان کو کاتب وحی قرار دیا گیا اور جو حقیقت تھی اس کا اظہار کیا گیا یہ میری ہاتھ میں ہے جلد نمبرات البلایہ کی اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے خال المومنین و کاتب وحی رسول رب العالمین کہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام پر اتری وحی کو لکھنے والے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو ہیں ایسے ہی اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے سیرت حلبیہ کے اندر امام نور الدین حلبی نے یہ جلد نمبر تین ہے سیرت حلبیہ تھی اس کے اندر صفحہ نمبر چار سو اٹھاون ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے بلکہ انہوں نے جو اختصاص لکھا میں سے مخصوص قاتب واج تھے یہ امام حلبی لکھتے ہیں سیرت حلبیہ میں کہتے ہیں کہ تمام جو قاتبین واج تھے ان میں دو منفرد ہیں ایک حضرت میرے معاویہ اور ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو ان کی انفرادیت کیا ہے کہتے ہیں قال ابادهم کان معاویہ تو وزید بن ثابت رضی فیل وحی وغیر فرمائے یہ دونوں ہر وقت ہی ساتھ رہتے تھے حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو ہر وقت یہ ملازم تھے سرکار کے ہر وقت لازم اپنے آپ کو ساتھ رکھتے تھے معبوب کے ساتھ رہتے تھے اب عاشق سازق جو میرے نبی علیہ السلام کا ہو اور جانے کہ وہ رکھ کریں تو اندھیر موت مر جائیں ان کی تجلی سے بنجر سینے آباد ہو جائیں اس ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ السلام کے قرب میں ہر وقت جو امیر معاویہ ساتھ رہتے ہوں پھر بھی ان کے کوئی شک کرے اور کہہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ان کا کوئی درجہ نہیں ان کی کوئی مرکبت اور شان نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خاص قسم کے قاتب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اور یہاں پر یہ لکھا ہے ملازمین للکتابات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام فی الوحی وغیر ہی اور آگے کیا ہے بڑی عجیب بات ہے لَا عَمَلَ لَهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ ان کا تو سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں یہ لکھتے جائیں قرآن ہو یا غیر قرآن ہو کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حلبی کہتے ان کا اس کے سوائے کوئی کام ہی نہیں تھا حضرت زید بن ثابت رضی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے معایدے بھی لکھتے تھے خطوط بھی لکھتے تھے وحی بھی لکھتے تھے رب ذل جلال نے ایسا اونچہ مرتبہ و مقام ان کو عطا فرمایا ہے ایسے ہی کرمانی شر بخاری اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کتاب الوحی کے اندر اور یہ بلکہ اس مقام پہ کرمانی کی یہ جلت نمبر ساتھ ہے کرمانی شر بخاری اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ پر لکھا ہے کہ اہدو کتاب الوحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وحج کے کاتبین میں سے ایک وحج کے کاتبین میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے اس طرح دیگر بھی بہت حوال جات ہیں چلتے چلتے بات فتاوہ رضویہ شریف تک پہنچتی ہے میرے امام نے جلد نمبر چھبیس کے اندر یہ لکھا ہے جلد نمبر چھبیس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحج انہی کا ذکر صفحہ نمبر چار سو ترانوے فتاوہ رضویہ شریف میرے نبی علیہ السلام نے کتنا نوازہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کی عبارت عبارت کریمہ نازل ہوتی عبارت میں اعراب نہیں لگا جاتے حضور کے حکم سے صحابہ قیام مثل امیر المومنین عثمان غنی حضرت زید بن ثابت اور امیر معاویہ وغیر رضی اللہ عنہ اسے لکھتے ان کی تحریر میں بھی اعراب نہ تھے یہ تابعین کے زمانے سے رائج ہوئے تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو صرف قاتب رسول علیہ سلام بلکہ قاتب واہی بھی مانا ہے اور اس چیز کو لکھا اب دیکھو یہ کتنا افسوس ہے کہ آج کوئی بندہ تحجب کرے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے دیکھو یہ قاتب ہیں سرکار کے یہ قاتب واہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا یہ ہے اس کے سبب کہ ہم اپنے آئیمہ کی کتابیں نہ پڑھیں ہم اس طرف متوجہ نہ ہو ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو نسلوں کو کیسے پتا چلے گا رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت رہنے والے صحابی کے واہی بھی لفتے ہیں واہی کے علاوہ بھی لفتے ہیں اور یہ سارے آئیمہ کے سلسلے میں اپنی وضاحت فرما رہے ہیں اور یہ تذکرے ان کے موجود ہیں سیجر جلد نمبر چار اس کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو قاتب وحی کے لحاظ سے صحابہ بھی تسریم کرتے یعنی صحابہ کی روایت کے اندر ان کا اس طرح کا تعارض اور یہ تذکرہ بھی بالیقین موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جلد نمبر چار سیئر علام نوبال امام زہبی اس کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں جس بات کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ درجہ یہ ہے کہ سیئر عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا اور عبداللہ بن عباس خود اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کن تو میں بچوں کے ساتھ کھیڑ رہا کون کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ علیہ مجھے نبی علیہ 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 مجھے جب میں پاس آیا تو محبوب علیہ 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 ابن عباس معاویہ کو بنا کے لیا یہ صحابی حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ابن عباس میرے چچا جان کے بیٹے جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے لے آؤ اب ابن عباس اپنا تفسرہ کرتے ہیں کہ کیوں بلا رہے تھے سبب کیا تھا معاویہ کا تعرف کیا ہے تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کانا یکتب الوحی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وحج لکھا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرما جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ اب یہ سارے علقاب صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کر امام محمد رضی رحمہ اللہ تعالی صحابی ہیں جلیل القدر صحابی ہیں عظیم شان صحابی ہیں اور خان المومنین ہیں کاتب رسول اللہ سلام ہیں کاتب وحی رب العالمین یہ اللہ تعالی نے ان کو مقام مرتبہ اور ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی اس کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی نہیں تھے یعنی صحابہ میں ان کے خصوصیات بھی تھے اس سلسلہ میں شواہد الحق کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مزید شانوں کا تذکرہ اور اس کے مختلف درجات اور مراتب موجود ہیں اور اس مقام پر اختصار کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو رب ذل جلال نے شرف صحبت اتا فرمایا کہ سرکار کے صحابی ہیں اور ایک صحابی ہونا نبی علیہ صلی اللہ اسلام کا صحابی ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے اختصار سے جو کہ مقصر ہوتا جا رہا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں سب سے پہلے صحابی ہونے کا مقام و مرتبہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ میرے پاس مستدرک کا چناؤ کس نے کیا اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی نے اختار انی اپنے لئے مجھے چنا و اختار لی اصحابی رب نے میرے لئے میرے صحابہ کو چنا رب ذو جلال نے کہتے ہیں اللہ نے اختار لی اختار لی اصحابی رب نے میرے لئے میرے صحابہ کو چنا اب اللہ کا انتخاب ہے صحابہ رضی اللہ تعالی اگر میرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کا خود چناہ کرتے پھر بھی کسی کو گنجائش نہیں تھی تنقید کی کہ سرکار صحابی بنائیں اور امتی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں اور یہاں تو اس سے بھی آگے کی بات ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے میرے صحابہ بنے ہیں میں نے خود نہیں چنے یہ میرے رب نے چنے ہے اور جتنا زیادہ کسی کا علم ہوتا ہے اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے ہم کسی کا چناؤ کریں چونکہ ہم مستقبل کو نہیں جانتے ہو سکتا اگلے دن انتخاب غلط ہو جات چناؤ درست نہ ہو وہ امیدوں پر پورا نہ اترے کسی کام کے لگے جس کو چنے لیکن نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ پہ تنقید ہوگی اللہ کے علم کا انکار ہوگا مستقبل جو رب کے سامنے حال کی طرح ہے اس کے لحاظ سے اتراز بن جائے گا اس لیے فرمایا اللہ نے ان کو چنا ہے اور پھر صحابہ میں سے آگے مزید رب نے ان کا انتخاب کیا تھا کچھ مقاصد کے لیے میں سے اللہ نے میرے اثار بنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور پھر حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اثار میں بھی سے ہیں برادر نسبتی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اس واسطے انسار جو لغویہ ان میں بھی سی ہیں یہ مقدد متعدد چناؤ ہیں ان کا ذکر کر کے میرے نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا فمان سب بہم جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے فَعَلَيِّ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَ وَالْنَّاسِ اجْمَائِين رؤوس گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو اللہ کے رسول کی لعنت ملائکہ کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت ہو لَا يُقْبَلُ وَمِنْهُ يَمَلْ قِیَامَتِ سَرْفُ وَلَا عَدَل رہا ایسا بندہ جو کسی ایک چہابی کو گالی دے گا فرمایا قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا کوئی نفر بھی قبول نہیں ہوگا کسی لحاظ سے اس کو قبول نہیں ملے گی اس واسطے صحابہ کا معاملہ بڑا سیریس ہے جیسے آل کا دب لازم ہے جو شروع میں میں تمہید بیان کر چکا ہوں اصحاب کا بھی یہ دب لازم ہے اور محبوب صلی بطور خاص فرمایا درجنو ماخذ میں ہے میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو اور میرے جو اصحاب ہیں ان کو مجھ پر چھوڑ دو میرے صحابہ کا نام لیتے وقت میری شان کی حفاظت کرو میرے اصحاب کا ذکر کرتے وقت جن سے میرا سسرال کا رشتہ ہے جو ان کا میرے ساتھ میرے جو سیمزادیاں ان کے لحاظ سے رشتہ ہے فرما ان کا ذکر کرتے وقت میری حفاظت کرو اگر ان پر عیب جو ہی کرو گے تنقید کرو میری شان پر تنقید ہوگی میرے مقام پر تنقید ہوگی اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہو اصحاب میں بھی سے ہیں اصحاب میں بھی سے ہیں اور اس بنیاد پر ان کا عدب ان کا احترام ان کی عزت و توقیب ہر مسلمان پر لازم ہے اور وہ لازم ہے اس کے رسول صلی اللہ سلم کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کا عزق جس سینے میں ہے وہ نبی علیہ صلی اللہ سلام کی آل کے کسی فرد پر بھی تنقید برداش نہیں کر سکتا اور صحاب کے کسی فرد پر بھی تنقید برداش نہیں کر سکتا صحاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے جو عظمت و شان اور مقام ہے بڑی ضروری بحث آپ کے سامنے آپ پیش کر رہا ہوں از ضواجر کے اندر امام ابن حجر حیتمی وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں اور ان کا عدد کتنا لازم ہے یہی حدیث جو مستدرخ سے میں نے پیش کی ہے اس کو ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ سنو لوگو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کی شان کیا ہے از ضواجر کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر تین سو اکاسی ہے اس پر وہ لکھتے ہیں صحابہ نے دین میں جہاد کا حق ادا کر دیا حتی ناشر الدین یہاں تک انہوں نے دین نشر کیا وَأَزْهَرُوا شرائع الاسلام اور انہوں نے اسلام کی شریعتوں جعنی احکام کا اظہار کیا فرما اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک قرآن نہ پہنچتا اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک سنت نہ پہنچتی اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک کوئی اصل نہ پہنچتی کوئی فرہ نہ پہنچتی کا جتنا دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں فمن تانا فیہم جو صحابہ میں سے کسی میں تان کرے فقد قادہ این جمرک من الملہ قریب ہے کہ وہ ملت اسلام سے نکل جائے گا کس منیاد پر لین نتانا فیہم یو ادھی الانتماس نورہا جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے اس کے ایمان کا نور بج جاتا ہے وہ کچھ نہیں پیچھے اس کا بجتا اس منیاد پر انہوں نے یہ کہا وَتْتَانُوا وَمُلْ وَسَائِتُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے اور نبی علیہ وسلم کے درمیان واسطے ہیں وَتْتَانُوا فِي الْوَسَائِتِ تَانُوا فِي الْعَزْلِ جو واسطے پر تنقید کرے وہ اصل پر تنقید کرتا ہے جو صحابہ پر تنقید کرے وہ نبی علیہ السلام پر تنقید کر رہا ہے اس گنیاد پر فرمایا زبان سنبھال کے رکھو کہ صحابہ کے مسئلے پر کسی لحاظ سے بھی زبان کے اندر بے پیاتی نہیں ہونی چاہیے الجواقیت والجواہر میں امام شارانی کہتے ہیں ہم انتانا فِي صحابہ کے پکتانا فِي دین جس نے صحابہ مواحب الدنیا میں موجود ہیں جو صحاب بن عبداللہ تُس طریقہ کول ہے لَمْ جُؤْمِن بِرْرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يُوَقِّرَ يُوَقِّرَ اصحابہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے وہ اپنے دین سے ہاتھ دو بیٹھا ہے ایسے ہی اس مقام پر شر السنہ کے اندر بربہاری نے یہ لکھا ہے مَنْ تَلَاوَالَ اَحَادَ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کی تو کہتے ہیں اِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا وَكَدْ آزَاؤں کی قبرے ہی اس نے صحابی پر حملہ نہیں کیا اس نے نبی علیہ السلام پر حملہ کر دیا ہے اور جس نے کسی صحابی کی توہین کی ہے اس نے قبر میں سرکار کو تکلیف پہنچائی ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ مُحَزَم صلی اللہ علیہ وسلم آل پر جعب کی اصحاب پر جس وقت کوئی تنقید کرتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو عذیت محسوس ہوتی ہے اس واسطے صحابہ کے معاملے کو آل کے معاملے کو کوئی طرف بھی معمولی نہ جانے عظیم مسئلہ ہے عظیم شان ہے اور احتیاط کے ساتھ ہر جہت میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس مقام پر حضرتِ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک میعار بیان کیا آج اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریح میں بتاتے ہیں کہ صحابی ہونے سے کتنی بڑی شان ان لوگوں کو ملی تھی اور کتنا اونچا مرتبہ آج ہم یقیناً اپنے اولیاء اکرام کو آنکھوں کا تارہ سمجھتے ہیں سر کا تاج سمجھتے ہیں عدب اتراب کرتے ہیں لیکن ہزاروں والی ایک صحابی کی ایک لمعے کا مقابلہ نہیں کر سکتے مجدد الفیسانی مکتوبات شریح وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار حضرت مجدد الفیسانی یہ ہے اصل میں مجدد یہ ہے مجدد آج جو بحروپیہ ہو لوگ پوچھتے ہیں مجدد کی شرطیں کیا ہیں میں کہتا ہوں سب سے پہلے شرط ہے انسان ہونا کہ وہ صحیح طرح تھا انسان آگے پھر مراتب ہیں اور جس میں انسانیت ناک کی چیز نہ ہو وہ مجدد ہونے کے خواب کیسے دیکھیں اب دیکھو مجدد الفیسانی انہوں نے اس مقام پر مجھے اول جلد ہے مکتوبہ شریح کی کہتے ہیں کوزے میں دریا بن کر دیا یہ در المعرفت ہے مکتوبات امام ربان حصہ دو اور یہ ضروری ہے آج بہت سے لوگ طریقت میں ان کی طرف منصوب بھی ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیر نے کیا لکھا اور مکتوبہ شریح بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے صرف تصوف کا نہیں طریقت کا نہیں شریعت کا بھی کھول کے بیان کر دیا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کو نظریات کو جہاں وہ لکھتے ہیں این وزیر و گوارارا در اول صحبت آسرور علیہ وعلیہ مصالوات و تسلیمات آنچہ مجسر شد کہ اولیاء امت رہ در نہائیت نہائیت شمع ازا کمال تصمیدہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صحابی بندہ تھا پہلے سیکنڈ میں سرکار کو دیکھا کلمہ پڑا پہلے سیکنڈ میں جو کچھ اس کو ملا کہتے ہیں ایک چوٹی کے ولی کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی وہ پہلے سیکنڈ والے مرتبے میں سے تھوڑا سا ملتا ہے دیکھو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کمی یار شمع ازاں کمال دس میدہ پہلے سیکنڈ میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا جو مرتبہ اس وقت آپ کو ملا غیرے سے آپ کو اپنی زندگی میں نفل پڑھ کے تاجدے پڑھ کے روزے رکھ کے جہاد کر کے غوث بن کے کتب بن کے عبدال بن کے کتب الاقتاب بن کے غوث الازیاس بن کے وہ آخری درجے میں جب پہنچا تو پھر بھی اسے وہ مقام جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پہلے سیکنڈ میں ملا تھا اس غوث کو وہ سارا نہیں ملا اس میں سے تھوڑا سا ملا ہے شمہ اور اس پر پھر انہوں نے مثال پیش کی کہتے ہیں حضرت واشی وہ واشی جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کیا کتنا بڑا جرم تھا لیکن وہ واشی جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو درجہ کیا ملتا ہے مقام کیا ملتا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لہٰذا واشی قاتل حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاک مرتبہ در بدوے اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ و علی السلوات و تسلیمات و تحیات مشرف شدہ بود عز ویسے کرنی کے خیرت تابعین افضل آماد رتابعین کے سرداد اویسے کرنی کروروں ولی جن سے نیچے ہیں وہ حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت واشی نے جب کلمہ پڑا تھا پہلے سیکنڈ میں جو ان کو مقام ملا تھا اویسے کرنی کو اپنی آخری گھڑی میں بھی وہ مقام نہیں ملا اب دیکھو کتنا عدب ضروری ہے صحابی کا اور یہ عدب رسالت کا کہ جن کے پاس بیٹھیں تو مقام کیا ملتا جن کو حالت ایمان میں دیکھیں تو درجہ کیا ملتا اب خیرت تابعین ہیں حضرت اویسے کرنی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ لیکن فرما وہ واشی جنم کتنا پہلے کیا تھا لیکن صوبت یہ سرکار کا صحابی ہونا گناہ کیسے ختم کرتا ہے اور مرتبہ کیسے ملتا ہے پہلے سیکنڈ میں ان کو اتنا مقام ملا جب ایک منٹ پورا ہوا وہ مقام تو بڑا اونچا ہے جب گھنٹا پورا ہو گیا اسے ابھی بن کے وہ تو مزید اونچا ہے جب دن پورا ہوا وہ تو مزید اونچا ہے جب پھر آخری گھڑی تک اسی پہ قائم رہے پھر تو مزید اونچا ہے دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو رفے مقام معاویہ ذرا ناف دیجئے وہ حضرت امیر معاویہ حضی اللہ تعالی عنہ بس گھڑی کلمہ پڑ رہے تھے اس سیکنڈ کے بعد جب مٹ گزر گیا جب گھنٹا گزر گیا جب دن گزر گیا جب ہفتہ گزر گیا جب مہینہ گزر گیا جب سال گزر گیا جب سارہ سال گزرے ان کو جو مقام و مرتبہ سرکار کے در سے للا تھا دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کونٹ کر کے دکھا دے گی اس واسطے حضرت مجدد بسانی رحمت اللہ نے مکتوبہ شریف کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا اور ساتھ ہی یہاں پر امام تفتازانی شرح مقاسد کے اندر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی اور یہاں شواہد الحق کے اندر اس چیز کو اس انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وَمُعَوِيَتُو مَا فَضْلِ صُحْبَتِ لَهُ حَسَنَات تَسِیرَا لَا تُعَدُّو وَلَا تُحَدُّو جِحَادُهُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب زلجلال نے جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فضیلتے دی صحابی ہونے باری فضیلت وہ کتنی بڑی ہے جو ابھی میں نے اس کا ایک پہلو بیان کیا اس کے ساتھ رواح حسنات تسیرہ ان کی بہت جیدہ نکیا ہیں وہ کیا فرمایا لَا تُعَدُّو ان کو گنا نہیں جا سکتا کیا اللہ کے رستے میں جہاد کیا امہ بنفس اپنی جان سے بھی امہ بنجیو سے اپنے لسکروں سے بھی حتی فتح بلاد کسیرہ یہاں تک بہت سے ملک انہوں نے فتح کر دیئے اور وہ علاقے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے وسارت دار اسلام فرمایا امیر معاویہ کی تمک تلواروں سے کتنے ہزار مربع میل کا علاقہ جو کفرستان تھا دار اسلام بن گیا اور اس انداز میں پہلے وہ علاقے دار کفر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے ان کو دار اسلام بنا دیا یہ شواہد الحق کے اندر امام یوسف بن اسمائیل نبھانی اس کے وضاحت میں لکھتے ہیں فرمایا بہت سے ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے ان کے لسکروں کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے آگے ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں آگے سرسلہ اسلام کا چلتا گیا فرما وہ سارے مسلمان جتنی نمازیں پڑھتے رہے جتنے روزیں رکھتے رہے ان کی نسلیں جتنی نکیہ کرتی رہی فرما امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برابر کا نیکنیوں کا کوٹہ ملتا رہا ہے اس مقام پر امام ابو نویم انہوں نے یہ لکھا ہے یہ ان کی کتاب معارفت السحابہ اور یہ پہلی بار شفی ہے اس میں گسری جلد کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس سال تک تمہار انسانیت کی حکومت کی انناس کہا کیونکہ جو غیر مسلم تھے انسانیت ان کی اسلام میں معتبر نہیں بالہم عدل دنگروز ہی بھی گئے گزرے ہیں یہ انسانیت جنہوں نے کلمہ پڑا تھا بیس سال تک کوئی اصطلاف نہیں چلا حضرت امیر حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی خلافت دے دی کرم کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے بیس سال تک امت موجود رہی اللہ نے ان کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ کھلا کیا ویغز الروم اور یہ روم کے خلاف جہاد کرتے رہے اور اس انداز میں اللہ کی حدوں کو انہوں نے قائم کیا جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عجر کو زیاد کرنے والا نہیں ہے اس بنیاد پر ایک طویر کے مختلف ان امور کا جن کا ذکر یہاں پر ان کتابوں میں کیا گیا ہے ابھی میں آگے مناقب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بیان کرنے والا ہوں اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اس لئے بھی حساس ہے کہ جو ان کا گستاث بنے تو سارے سے ابا کا بن جاتا بلا یعنی یہ دروازہ ہے جو انہیں کھولے تو پھر آگے تان اللہ کی ذات تک جاتا یا المستند کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا فرمایا جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا گالی بلا رب یہاں پر میں تحذیب الکمال کی اسمار رجال سے ایک امام نسائی کا قول تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں تاکہ جو غیر محتاط طبقہ ہے وہ احتیاط کرے اور اس سلسلے میں یہ جو نصوص اور یہ تحقیقات علماء کی اور قرآن سنت کا پیغام جو تمہارے سامنے قرآن سنت نے بازے کر دیا اس کے لحاظ سے مستقل بحث آنے والی ہے یہ تحذیب الکمال فی اسمار رجال میں امام جمال الدین مزی یہ کہتے ہیں انہوں نے ایک سو اٹھاون صفحے پر یہ لکھا ہے سوئلہ ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویت ابن ابی صفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے حضرت امیر معاویت رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو فقال انہوں نے جواب دیا امیر معاویت رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہاری رائے جواب کیا دیا کہت انم اسلام قدار اسلام کی مثال یوں ہے جیسے کوئی محل ہوتا ہے کوئی گھر ہوتا ہے لہا قدار لہا باب جس کا ایک دروازہ ہے تو پھر فباب الاسلام السحاب اسلام ایک قلع اس کا دروازہ صحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم ہیں فمن آد السحاب اتا انما اراد الاسلام فرما جس نے سحاب کو عذیت دی اس نے اسلام پر حملے کا ارادہ کر لیا فرما جیسے کوئی دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے تو مقصد دروازہ نہیں ہوتا مقصد گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے دروازے سے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے صحابہ اسلام کا دروازہ ہوئے صحابہ پہ تنقید اسلام پہ تنقید ہے کہتے ہیں فمن اراد مواویت فانم اراد السحاب تا فرما جس نے حضرت امیر مواویت رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے صحابہ پر حملہ کر دیا اور جس نے صحابہ پر حملہ کیا اس نے اسلام پر حملہ کر دیا اس واسطے حضرت امیر مواویت کا بڑا حساس محل وقوع ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اور کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو جرم ہوگا ان کے بارے میں کہہ لیں تو کوئی بات نہیں یہ ہے دروازہ ان پر تنقید کوئی کرے گا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی بٹی چلی جائے گی اس واسطے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ مکتوبہ شریف میں لکھا وہ میرے پاس پڑی ہے قاضی عیاض کی شفاہ شریف انہوں نے کہا کہ امام مالک نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے یوں ہی ہے حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا اور مکتوبہ شریف میں مجد صاحب نے اس کی وضاحت کی اور یوں وضاحت کی ابھی میں بعد میں ذکر کروں گا ایک شخص نے مکتوبہ شریف سے پڑھ کے مکتوبہ رات کو پھینکے کہ یہ مجد صاحب نے کیا لکھ دیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا ہے تو خواب میں مجد صاحب نے کان سے پکڑ دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کو بتایا پوچھ کے کہ کیا مرتبہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور کس لحاظ سے اس مرتبے کو جاننا چاہیے وہ امدت المقامات کا حوالہ بھی ابھی میں پیش کرنے والا ہوں اب اس مقام پر یہ چند میں نے جو تمہیدی گفتگو کی ابھی مناقب کا سلسلہ جو کتابیں ہیں اور وہ سارا جو بعد کے حالات ہیں جنگیں اور اس طرح کی وہ ساری صورتحال سامنے لاؤں گا انشاءاللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ پیش کروں گا کہ لوگ ایک تو وہ طبقہ ہے جو صحابہ نہیں مانتے اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو صحابہ مان کے بچ صرف ان پہ لانت کرنا جائز نہیں ہے باقی ان کے کوئی فضیلت نہیں اور جو فضیلت بیان ہیں اور تاج برطانیہ کا حلف بردار بھی کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو شیخ علی السلام کہتا ہے اب کلپ سے اس کو دیکھو کہ کتنا ہم مجبور ہو گئے یعنی کتنا ظلم ہوا کہ یہ سارا کتابیں جو بھری پڑی ہیں ساری تاریخ میرے امام نے چار رسالے اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں اور جو فضیلت کرے مازلہ کہتا تو جوتے مار کے سنیوں کی ساتھ سے بہر نکال ویسے لفظے سننی سے واشت ہوتی ہے اور اب یہ ہے کہ جو شانی امیر بھادی عرب کی بات کرے اس کو مازل یہ نوبت آگئی کہ ایک سخت اپنی کو دو بد بکتی رہی وہ آل سنت کا تاروخ اتنا کہتا اور سنت کی جو حیثی جار نتفادات نظری جار اور شروع جو دلتا دین صحابہ جدے کر آج تک کتابیں مناکم سے بڑی بڑی ہیں اور وضائل بیان میں کتابیں لکھی نہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مناکم جو ہے وہ صرف خارجی جان کرتے ہیں اور منطبس جان کرنے والا نہیں ہے کیونکہ کچھ نظام میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ پوری طرح اسے ابھی دیس نہیں کر رہے یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے لئے عقیبہ نکالا خارجیوں نے لیکن یہ معاویہ کے مناطب شروع کر دی فضائل علماء اہل سنت ورحمار وعیمہ چوتھا سوال صرف ان پر لان کرنے سے روک کے رہے زبان بند رکھو فقط زبان بند رکھو عقیبہ کی کسی ساتھ نے ان کے بناس تخت باپ قائم کیا گیا لہذا اہل سنت کے حباب اوٹ کر چھوپے انہیں خارجیوں نے اہل بیت کی بشری وضی حد شروع کیا سو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجیوں ذہن لوگوں کے لئے خاموش نہ رکھو اپنی خاموش جرب ہے منگا کرو اور اہل سنت سب اور سامنے بیٹھے پہ وہ جو اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں اس کے کارکن اور جو عام طبقہ وہ سمجھتا ہے قادری صاحب نے تو آزمان کو ہاتھ لگا دی ایسی بات کر دی کہ کسی نے کبھی کوئی بات لکھے ہی نہیں تھا اور آپ مراقب پہاں جا رہے ہیں اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ علم کلام کی کتابوں میں کسی کی مناسب کا کوئی بات نہیں ہوتا علم کلام میں تو حضور گار ہوتا علم کلام میں کتابوں کا بات لکھا دو کون کا بات لکھا دو کیا حضور گار ہوتا علم کلام میں کتابوں کا بات لکھا ہوتا علم کلام میں بات نہیں ہوتا حدیث کی کتابوں میں بات ہوتا ہے اور میں ابھی وہ حدیث کی کتابیں جن کے اندر پار ہے پورے بزائے عمیر مامیز کی ادا ہوتا ہے پورے تباہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوتا ہے یہ سرسلہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے مناقب کی پوری کتابیں اور اس کے لحاظ سے اس کی تفصیلات امام ترمزی کو تو یقیناً آپ جانتے ہیں سیہا ستہ میں سیہا ستہ میں ان کی جامع ترمزی پڑھائی جاتی ہے یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمزی جو بحرود کی چھپی ہوئی ہے یہ اس کی چوتھی جلد ہے چوتھی جلد اس کے اندر یہ دیکھئے کتاب المناقب میں باب و مناقب معاویہ تب نے ابھی سفیان علم اکلام کی کتابیں تو لکھی گئی بعد میں سیاستہ لکھی گئی پہلے اور مناقب جو زبان رسالت سے بیان ہو اس سے بڑی فضلت اور دون بیان کرے گا اور وہ اکٹی کرتے ہیں اب دیکھو میرے امام کا والا فرمایا کہ رفضی کا شعار ہے کہ وہ آل سنت تو خارجی کہتے ہیں یہ جب بھی ٹوٹتا ہے خارجی کہے بغیرہ رہتے ہی نہیں اب یہاں پر یہ سننے یہ جامع سہی سننے ترمزی اس کے اندر پورا باب ہے یہ نمبر وارہ دیسیں لکھی ہوئی ہیں یہ امام ترمزی ہیں یہ خارجی نہیں یہ سننی ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے جس کے اندر باب ہے باب باب و مناقب معاویاتا باب و مناقب معاویاتا اب پھر ایک مرتبہ سناؤ تاکہ میں اگلا حوالہ بیان کروں کہ وہ کیا بولتا ہے اور آل سنت کے امام کیا لکھتے ہیں یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا خارجیوں نے یہ کہ یہ معاویات کے مناقب شروع کر دیئے فضائل علماء اہل سنت اور ہمارے عائمہ چودہ سو سال سے صرف ان پر لان کرنے سے روکتے رہے زبان بند رکھو عقیدہ کی کسی کسی کساب میں ان کے مناقب پر کوئی باب کائم نہیں کیا گیا لہذا اہل سنت کے حباس اوڑ کر چھوپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کئی وضیحیتہ شروع کیا سو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجیوں زہن لوگوں کے لئے خاموش نہ رہو آپ کی خاموشی جڑم ہے منڈا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو آپ دیکھو یعنی جوتے مار کے اہل سنت کی صفوں سے نکالو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے اور وہ کیے کس نے میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے روایت ہے اور یہ عیمہ حدیث اس کو بیان کر رہے ہیں یہ دوسری کتاب الجامع القبیر جلد نمبر چھے یہ بھی امام ترمزی کی کتاب ہے الجامع القبیر کے اندر یہ باب ہے صفہ نمبر ایک سو ستاون پر باب و مناقب معاویہ تب بن ابی صفیان یہ پورا باب ہے الجامع القبیر جلد نمبر چھے کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے جہاں مناقب ملتے ہیں جہاں مناقب بیان ہوتے ہیں وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مناقب موجود ہیں ایسے ہی امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائلِ صحابہ فضائلِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اب دیکھو کتنے بڑے سنی ہیں امام احمد بن حنبل اور کتنے پرانے امام ہیں اس کتاب کے اندر جلد نمبر دو اس جلد نمبر دو میں انہوں نے صحابہ کے جہاں دیگر صحابہ کے جلد نمبر ایک میں بیان کیے جلد نمبر دو کے اندر بیان کرتے کرتے انہوں نے پورا باب قائم کیا فضائلِ معاویہتہ فضائلِ معاویہتہ بن ابی سفیان اب دیکھو وہ بندہ کتنا مکار ہے یا غدار ہے یا چور ہے اور الٹا چور کتوال کو ڈانٹے کہتے ہیں انہیں جوتے مار کے اہل سنت کی صفحہ زبیر نکال اور وہ خود شپر ہے کسی دوسرے کبار کھانے میں اب فضائل یہ کتاب میں نے آج لکھ کے شاہر نہیں کی یہ امام احمد بن حنبل ابن حنبل جنہوں نے پشت پہ کھوڑے کھائے مگر حق پھر بھی بیان کیا وہ امام احمد بن حنبل یہ دوسری جلد کے اندر پورا باب باب و فضائلِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے اندر کئی صفحات انہوں نے پھر آگے آدیس لکھی ہیں لہذا ہم نے نیا کام شروع نہیں کیا اس سخص نے ہر انہونی کی ہے اور آلِ سنت پر ڈرون بن کے گرا اور آپ بتا نہیں کس کس پہ گرتا جا رہا ہے اور چلاکی دیکھو سامنے جو بدو بٹھائے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے عقیدہ کی کسی کتاب میں باقی جگہ حدیث جاتے ہیں اب عقیدہ کی کتابی آدھ آگئی جبکہ عقیدہ کی کتابوں میں نام تو ان کا لکھا گیا وضائل ان کے باب نہیں ویسے تو ذکر کیے گئے اب اتنا بخل اور کنجوسیاں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے یہ فضائل بیال ہوئے ایسے ہی چوتھا نمبر پہ یہ میرے پاس امام جوزکانی کی کتاب کتاب اس کے اندر انہوں نے پورا باب قیم کیا اور باب کے لحاظ سے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں اختصار کر رہا ہوں یہاں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ صفہ نمبر پانوے پر باب فی فضائل تلحہ وزبیر ومعاویہ وعمر بنا یہ پورا باب انہوں نے ذکر کیا اور باب فضائل کا ہے اب دیکھو کتنی دھاندلی ہو رہی ہے ہمارے جو سادہ سنی ہے دو چمس دیر کے سنوان وہ آئے وہ کہتا پورا باب انہوں نے ذکر کرتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر وہ ایک لمبا سلسلہ ہے اس میں دیکھو یہاں پر میں اختصار سے یہ ذکر کر رہا ہوں یہ فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلہ میں صرف امام عبدالعزیز پر ہار بھی نہیں کہ جنہوں نے یہ انہیہ نام کی کتاب لکھی بلکہ اس سلسلہ میں اگر تم فتاوہ رضی شریف کو دیکھو تو میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے چار رسالے یہ دیکھو جلد نمبر پانچ ہے فتاوہ رضی شریف کی اس کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جس وقت بحث کر رہے تھے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو آپ نے یہ لکھا مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ البشرا العاجلا من طحف آجلا یہ پہلا رسالہ البشرا العاجلا جلدی جلدی خوش خبری جلدی جلدی ان طحفوں کی جو آخرت میں ملیں گے یہ کتاب کا نام البشرا العاجلا من طحف آجلا یہ دوسرا اور پھر ارشل اعزاز والاکرام لے اول ملوک الاسلام ارشل اعزاز والاکرام لے اول ملوک الاسلام کہ اول ملوک الاسلام کے لیے اعزاز اور اکرام کا تخت چوتھا رسالہ زب الاحوائل واہیہ فی باب الامیر معاویہ حضی اللہ تعالیٰ نو یعنی آج کے ان اندے دندے لوگوں کو تو نام پر نہ نہیں آسکتے آل حضرت کی کتابوں اور آل حضرت نے پورے پورے رسائل لکھ دیئے اور ان کے ذریعے سر کہنے والے آج ہمیں کہنا شروع ہوگے کہ تم یہ کہاں شروع کر رہے ہو مناقب امیر معاویہ سمینار میں نے کہا مجھے جو فکری گھٹی دیتی حافظ الحدیث نے وہ بریلی زنیف سے پڑھ کے آئے تھے اور آل حضرت پاجل بریلی رحمت اللہ علیہ نے جب چار رسالے لکھے ہیں تو ہم دنیا کو آج بتائیں گے کہ بھول نہ جانا تمہیں وہ آج جو آل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہہ کے صحابہ کے ٹھیکے دار بننا چاہتے ہیں انہیں بتاؤ شانِ صحابہ پڑھنی ہے تو فکرِ رضا کے جھنڈے کے لیے جیانا پڑے گا اس مقام پر یہ چار رسائل آل حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کہا باغیر ہے صرف یہ ہی نہیں ان کی علاوہ بھی اور پھر دوسرے مقامات پر متعدد اس کی باسیں بھی کی ہیں اب اس میں مزید کیونکہ وضاحت کا ابھی ٹائم تھوڑا جو ہوتا جا رہا ہے میں فضائل کے لحاظ سے احدیث آپ کے سامنے اقتصار سے پیش کرتا جاتا ہوں یہ جامع ترمزی اس کے اندر حدیث نمبر ایک فضائل کے لحاظ سے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے کہتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کانا لے مواویہ تھا میرے محبوب الاسلام نے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے کہا اللہم مجعل ہو حادی مہدی اے اللہ مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حادی اور مہدی بنا دے حادی اور مہدی ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ جسے نبی علیہ السلام حادی کہے تو کتنی بڑی سختی شان ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اور امام ترمزی نے کہا حاضر حدیث ان حسن غریب وہ اس حدیث کو حسن کہہ رہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کی رب سے اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اللہم مجعلو حادیہ اے اللہ ان کو حادی بنا دے مہدیہ مہدی بنا دے اور فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما دے ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے ان کے ذریعے سے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے یہ تین مناسب مانگے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ہاتھی ماتھی اور ان کے ذریعے سے اوروں کو ہدایت اس کا تذکرہ اس انداز میں یہاں پہ کیا گیا ہے اس کے بعد حدیث نمبر دو اس میں یہ دیکھو یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ قبیل اس کے اندر بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرمان موجود ہے تاریخ قبیل حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی امام بخاری جیسا امام اپنی کتاب اتحریخ القبیل کی جلد نمبر آٹھ کے اندر وہ اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اور مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں سب سے پہلی جو معلومات پہنچی تو وہ یہ حدیث ہے ابھی میں ساتھویں کلاس میں پڑھتا تھا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں گیا خطبہ تھا شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کے یہ لفظ یاد یعنی ابھی میری عمر تقریباً دس گیارہ سال کے درمیان حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے خطبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں جو حدیث بیان کی وہ درجنوں ماخذ میں ہے امام بخاری کی اس تاریخِ قبیر کے اندر بھی موجود ہے کانا معاویہ تو حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کچھ حیاء ہو بندے کو تو کتنا نگاہیں جھکا لے کہ سرکار جنہیں اپنے ذات بٹھائے ہوئے ہیں کاتے پناہے ہوئے ہیں دعائیں دے رہے ہیں تو جو عاشقِ نبی علیہ السلام ہو بغضِ معاویہ کا مریض کیسے ہو سکے میرے محبوب علیہ السلام نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ بٹھا کے فَقَالَ يَا مُعَوِيَةُ مَا يَلِينِ مِنْكَ مُعَوِيَةَ بتاؤ تمہارے جسم کا کونسا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے کتنے بڑے جنتی کی بات کر رہا ہوں فَقَالَ يَا مُعَوِيَةُ میرے نبی علیہ السلام نے فرم محبوبیہ وہ نے وہ نام پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ میرے محبوب کے زبان سے جو لفظ نکلے امتی کو پیارا کتنا لگتا ہے اور پھر جو دوسرے ماں نے ڈھونڈتا پھرے اس کی سوچ کی کس قدر گندگی ہے حضرتِ امیرِ مُعَوِيَةُ رَبْيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ یہ کوئی کچھی پکی روٹی نہیں کوئی پہلی دوسری کا قائدہ نہیں امامِ بخاری کی تاریخِ قبیر ہے جلد نمبر آٹھ ایک سو ایسی صفحہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرتِ مُعَوِيَةُ رَبْيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ پیچھے بیٹھے تھے میرے نبی علیہ السلام کے فَقَالَ يَا مُعَوِيَةُ حالانکہ سرکار تو پورے جہان کی خبر رکھتے ہیں جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی خبر کیوں نہیں رکھتے حزت گفتگو کی اور شرور دینا تھا اپنے غلام کو مُعَوِيَةُ بتاؤ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے کہا بطنی محبوب میرا پیٹ یہ اب نش بن گئی کہ بدنِ مُعَوِيَةُ کو آگ نہیں چھو سکتی حضرتِ امیرِ مُعَوِيَةُ رضی اللہ عنہ کا پہکر کتنا پرنور پہکر ہے میرے نبی علیہ السلام کے جسم سے لگ رہا ہے سلط سے بیان کر رہا ہوں کوئی جاہل ذاکروں کے دوڑوں کی بات نہیں کر رہا سلط سے بیان کر رہا ہوں حضرتِ امیرِ مُعَوِيَةُ رضی اللہ عنہ نے کہا محبوب میرا پیٹ آپ کے بدن مبارک سے مس ہو رہا ہے لگ رہا ہے قریب ہے قَالَ دعا کا شانِ نزول دیکھو شانِ ورود اگلے لفظوں کا دعا پر دعا دعا پر دعا پتا تھا کہ بعد میں کیسے کیسے کمینے لوگ پیدا ہو جائیں گے دعا پر دعا دیتے جا رہے ہیں قَالَ میرے نبی علیہ السلام نے زباں کھولی اللہم اے میرے رب اے میرے رب املاحو علم و حلم یہ جس کا پیٹ میرے ساتھ لگ رہا ہے اسے علم سے برپور کر دے حلم سے برپور کر دے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے اور ان سے روگردانی کر جانا اور کہنا یہ خارجی لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے مناقبِ امیرِ معاویہ شروع کر دیئے ہیں نہیں نہیں یہ تو زبانِ رسالت سے بیان ہوئے ہیں یہ آئیمانِ روایت کی ہے یہ مام بخاری روایت کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور اس کو ان کے بدن کو ان کے پیٹ کو ان کو بھر دے اے اللہ علم سے بھر دے حلم سے بھر دے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ایسے ہی سیجر و آلامِ نوبالا اس کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر متعدد ماخذ میں تبرانی کے اندر یہ بات موجود ہے یہ تبرانی کی جلد نمبر انیس سفہ نمبر چار سو انتالیس اس پر یہ لکھا ہوا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کیا دعا تھی اللہم موکن لہو فی البلاد واقع سوء عذاب اے اللہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہروں پر حکومت دے دے شہروں پر کنٹرول دے دے اور ان کو عذاب سے بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے رہے ہیں اور یہ امامِ تبرانی موچ میں کبیر تبرانی کی انیسویں جلد کے اندر اس کو ذکر کر رہے ہیں سیئروں علامِ نوبلہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور دوسرے مقام پر تاریخ ابنِ اشاکر اس کے اندر تاریخ ابنِ اشاکر میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ اشاکر اس کا حوالہ جس سے متعدد حوالے پہلے میں پیش کر چکا ہوں اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص موقع پر ایک اور دعا ارشاد فرمائی اور ایک خبر بھی دی غیب کا بیان اور تذکرہ بھی اس میں موجود ہے یہ ابنِ اشاکر کے اندر ان سٹھ جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ایک ساتھ صفحے پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوضو کرانے کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لے جا کرتے تھے فماردہ ایک دن بیمار ہو گئے تو باری حضرت امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا گئی فآخہ ذہا مواویہ تو وہ مشکیزہ وہ لوٹا پانی والا حضرت امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا فہمالہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے رفع رأسو مرہ تن مرہ تین ایک مردمہ چہرہ اٹھا کے دیکھا موضو کروانے والے کو اور دوسری مردمہ دیکھا دو بات دیکھ کے یا ایک بات فرما یا مواویہ تو انہو لید انہو لید امرا فتاک اللہ وعدل اے میرے مواویہ اگر تجھے حکومت مل گئی تو پھر رب سے ڈھرتے رہنا انصاف کرنا یہ جو دوسرے مقام پہلتا میرے مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں بھی امیر المومنین بنوں گا جس دن سرکار میں خوضو کے بعد مجھے یہ فرمایا تھا یہ پہلا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جسے بھی فرماتے تھی ان کے ساتھ بات پکی ہوتی تھی معاملہ ویسے ہی ہوتا تھا اب نبی اکرم نور عبد السلام شفیع محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس مقام پہ تشکرہ کیا اور اس انداز میں کہ وہاں بھی حضو کروایا ہے اور حضو کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ مصند الفردوس فردوس الاخبار وہ پہلی چھت اس کی موجود ہے اس میں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو نباس کرتے ہیں صفحہ نمبر ستتر قربان جاؤں آج جس فکر پر ہم نے سیمینار مرقب دیا اور جو میں نے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ المسترد سے شروع میں پیش کیا اس کا کہ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں رشتہ جو نظمت رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ابھی دونوں کے دوسرے کے بارے میں جو افکار ہیں وہ بھی میں وقت ملتا ہے تو سامنے لاتا ہوں لیکن اس کا مرجے پیچھے کیا ہے حیران رہ جاؤ گے زبان رسالت نے تشبیحیں کیسی دی ہیں اور خبریں کیسی دی ہیں میرے معروف علی السلام کا فرمان یہ صفحہ نمبر 77 پہ موجود ہے مسلم السکردوس میں فرمان آنا مدینہ العلق وعلی باب ومعاویت حلقت فرمان میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کا دروازہ ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے دروازے کی گنڈی ہیں اس کا دروازہ ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی اس کا حلقہ ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علی نے اس سلسلہ میں جو ارشادات فرمائے وہ ایک طویل طویل موجود ہے اس کے لئے کئی سیمینار ہونے چاہیے آج تو تمہیدی بات اس سلسلہ میں ہو رہی ہے کتاب الاباتیل اس کے لحاظ سے ابھی آپ کے سامنے یہ منظر پیش کرنے والا ہوں اس کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے جو غیر کی خبر دی حضرت کہتے ہیں حتنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی سہا اور مشاہیر کا مجموعہ اس میں لکھا ہے حتنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کیا ہوگا محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سارے میرے صحابہ میرے سامنے ہوں گے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا غیر معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے میدان معاشر میں قیامت کے دن نظر نہیں آئیں گے یعنی جب فیصل ہو چکے ہوں گے جنتی جنت کی طرف مجھے معاویہ نظر نہیں آئیں سامنین آمہ اسی سال تک مجھے نظر نہیں آئیں یا ستر سال فرما جب ستر یا اسی رابی نے او سے بیان کیا یہ سال گزر جائیں گے تو کیا ہوگا میرے نبی علیہ سلام فرماتے یقبل علی علی ناقہ سواری پہ بیٹھے معاویہ آ جائیں گے اونٹنی پہ بیٹھے اسی سال کے بعد اونٹنی پہ بیٹھے منعال مسک اونٹنی بھی کستوری کی بنی ہوئی ہوگی کستوری کس کی فرمایہ حش محا مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ساری فر ہوگی کستوری کی اونٹنی جو اندر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اسی سال بعد باقی صحابہ کے آ جائیں تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قوائم من زبرجد اس اونٹنی کی ٹانگیں زبرجد کی بنی ہوئی ہوں گے فرمایا فاکولو میں کہوں گا معاویہ اے معاویہ کہاں تھے تم فا یکولو لبیك یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں فاکولو اب یہ سرکار خود حضرت انسو بن والد کو بتا رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں جو خود بتا رہے ہیں انہیں بھولا کب ہوگا جو دنیا میں بتا رہے ہیں پہلے ہی انہیں اس وقت بھی اسی سال کہا رہے ہو اسی سال گزر گئے سارے میرے یار میرے پاس اسی سال تک تم کہا رہے ہو فی اقول وہ جواب دیں گے فی روضہ ایک باغ میں رہا ہو تحت ارش ربی اپنے رب کے ارش کے نیجے اسی سال تک اپنے رب کے ارش کے نیجے ایک باغ میں میں موجود رہا ہوں اور پھر اس انداز میں فرعناجی ہے ویناجینی وہ مجھ سے سرگوشی کرتا تھا یعنی مجھ سے بات کرتا تھا میں اس سے بات کرتا تھا راج کی بات یعنی اللہ کے لحاظ سے جیسے اس کی شان کی لائق ہے یہ سرگوشی ہمارا اردو فارسی کا لفظ ہے رب کے لحاظ سے یہ لفظ نہیں ہے اللہ جس لحاظ سے جو اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ ہمارے بولی دیتا تھا توفہ دیتا تھا میں اس کے لئے تہیات پیش کرتا تھا وَيَكُول اور رب فرماتا تھا معاویات ہٹا کے باقی سے تجھے اشی سال میں نے عرش کے نیچے باغ میں کیوں رکھا سبب کیا ہے فَرَحَاذَ اِبْزُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنِيَا یہ اس کا عوض ہے جو دنیا میں تجھے گالیاں دی جاتی رہی تھی حَاذَ اِبْزُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنِيَا تجھے ہٹ لسپ پہ رکھا بدبختوں نے اور تبرع کرتے رہے اور تجھے گالیاں دیتے رہے یہ اس کا عوض ہے وہ میرے فضل کے منشی نہیں کہ ان کے کہنے پر میں کم کر دوں ان کی بدبختی تھی وہ گالیاں دیتے رہے میں آج اس کا عوض تجھے دے رہا ہوں عرش کے نیچے عرش کے نیچے باق کے اندر عرش کے نیچے باق کے اندر ربِ ذُل جلال کی رحمتوں کے زیرے سا یہ گفتگو اور یہ انداز اور فرمائی اس کا عوض ہے دنیا میں لوگ تجھے گالیاں دیتے رہے ہم نے تجھے اس کا عوض رحمت کی شکل میں عطا فرما دیا ہے محتشم سامین حضرات یہاں پر بخاری شریف حضرت امی حرام بنت ملحان اس وقت میں وہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمیر معاویہ کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں کوئی صحیح حدیث ہی نہیں اور اس طرح کی وہ عمیہ حدیث کی اسطلاح کو بگاڑ کے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں مطلب کہ ان کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں میں اس کا بھی جو ٹیکنیکلی جواب ہے بلکہ اپنا نہیں امام احمد رضا بریل میر حمد اللہ نے کی زبان سے دلیں بخاری میں مناقب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور دیکھو یہ حضرت امی حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ جو محرم کی میرے نبی علیہ السلام کی سرکار کلولہ ان کے ہاں فرما کرتے تھے ایک دن وہ عبادہ بن سامد کی اہلیہ تھی فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار وہاں تشریف لے گا ہے فعد آمد ہو انہوں نے محبوب علیہ السلام کو کھانا کھلایا محبوب علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے سرکار سو گئے پھر بیدار ہوئے وہ ہوا یدھا کو سرکار مسکرا رہے تھے اٹھتے ہی مسکرا رہے تھے دوپہر کا وقت کیلولے کے بعد سرکار مسکرائے ہیں یہ صحیح بخاری شریف ہے اور علم غیب ہے میرے نبی علیہ السلام کا اور شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام مسکرائے کہتی ہیں یہ ایک سبب کیا ہے مسکرانے کا گھر میں میں ہی تو موجود ہوں اور مجھے تو کوئی مسکرات کا سبب نظر نہیں آیا کس لیے محبوب آپ مسکرہ رہے ہو تو میرے نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ تھا تمہیں پتہ نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں فرما ناتم من امتی عورد علیہ غزیتن فی سبیل اللہ فرما میرے سامنے میرے امت کے کچھ مجاہد پیش کیے گئے ہیں جو رب کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں یرکبون سب جہاز الوحر فرما یہ جو سمندر ہے قریب والا اس کی پشت پہ سنٹر میں وہ سمار ہو گئے ہیں ملوکن علیہ السرہ میں نے ان کو تختوں پہ بادشاہ بنے دیکھا ہے اور وہ خوش تھے انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرہ رہا تھا میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت امی حرام کو بڑا یقین تھا کہ بات بالکل سچی ہے کہتے ہیں ادھ اللہ ایجالنی منہم محبوب دعا کرو رب مجھے ان میں شامل کر دے سرکار نے دعا فرما دی سمہ بادہ رأسہو پھر سر رکھا سو گئے پھر بیدار ہوئے تو مسکرائے پوچھا اب کیا اور ایک اور لسکر گیا ہے تو کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے اس میں شامل کر دے فرمایا اب دعا کی ضرورت نہیں رہی تمہارا نام پہلے لسکر میں لکھوا دیا ہے یعنی چونکہ انہوں نے پہلے لسکر میں شہد ہو جانا تھا سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی اب دعا کیوں مانگو جیسے زندہ ہی نہیں رہنا اس کو شامل کیوں کرواؤں یعنی اتنا یقین ہے میرے نبی علیہ السلام کو دعا ہی نہیں کی رات تجھے پہلے میں شامل کر دیا بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے اب یہ روایت آگے چلتی ہے فرما انت منالاولین تم تو پہلے لسکر میں ہو تو کیا ہوا فراکی کہتی ہیں یہاں پر ام حرام کے بارے میں راوی کہتے ہیں فراکبت البحرہ فی زمان معاویہ وہ بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی بخاری ہے وہ بحری جنگ قبرس کی فتح پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی فسوریت اندابتیا ہین خرجت منالبہر فہلاکت فتح کے بعد وہاں سراری سے پھشنی نیچے گر گئی ام حرام شہید ہو گئی اور مراکز میں موجود ہے کہ ان کی قبر کے وسیلے سے لوگ بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اب یہ حدیث پیش کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک لشکر ہے جو پہلا بحری لشکر ہے جو قبرس کا فاتح ہے سرکار جنہیں دیکھ کے مسکرائے ہیں اس لشکر کی سرپرستی کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے یہ میں نے کہتا امام اینی شر بخاری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے یہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر انانمے پہ کہتے ہیں وَفِيِ فَضْلُ لِمُوَاوِيَاتَ کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت موجود ہے وَأَنَّ اللَّهَ كَدْ بَشَّرَ بِهِ نبی جہو صلی اللہ علیہ وسلم فِي النوم لِأَنَّهُ أَبَّلُ مَنْ غَذَا فِي الْبَحْرِ یہ پہلے انسان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بحری جنگ کی جن کو تک پہ بیٹھے دیکھا میرے نبی علیہ السلام نے تو مسکرائے امام اینی کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث میں بازے طور پر بشارت ہے اور فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جہادی اسکری برطری کی کہ پہلے جہاد بحری نہیں ہوا یہ صلاحیت بڑھتے بڑھتے مستاقم ہوئی اور ایڈلانٹ ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہد میں اور نبی علیہ السلام نے کئی سال پہلے ہی خواب میں دیکھ کر قبول کر لیا اور بشارت دے دی اور خوش خبری سنا دی اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ان جہادی کامیابیوں کا تذکرہ بھی اس وقت اپنی زبان رسالے سے فرما دیا تھا یہ یاد رکھیں ایک طبقہ جو یزید پلید کا حواری ہے اور وہ کہتا ہے بخاری سے ہم ثابت کریں گے کہ اس کی فضیلتیں اس پر میرا ایک پورا خطاب کہ وہ حدیث قسطنطنیہ کے لحاظ تھے اور مغفور کے لفظ کے لحاظ میں نے تقریباً اس کے ساتھ جواب اس میں ذکر کیا کہ کسی لحاظ سے بھی یزید پلید اس کا مصداق نہیں ہے اور اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ مہدہ سے دیلی رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کے تراجم یعنی ایڈنگ انوان یعنی ان کی جو مناسبت پر پوری کتاب لکھی ہے اس میں انہیں واضح کیا کہ اس یزید کی کوئی فضیلت نہیں ملتی اس کو پڑھ کے کوئی یزید کی کوئی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش مت کرے اس سے کسی لحاظ میں پروا ہے یہ حدیث میں جنتی کے لفظ ہے ہی نہیں حدیث کے اندر منال جنہ کے لفاظ ہے ہی نہیں غفرانہ دوسرے جواب کہ جن میں وہ شامل نہیں تھا یا وہ یہ مقام نہیں تھا ان سے قطع نظر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے فرمایا کہ یہ جو صورتحال ہے جس نے لیلہ کل قدر پا لی گناہ بخشے گئے تو وہ بخشے گئے جو پہلے تھے وہ تو نہیں بخشے گئے جو بعد میں تو کہا اگر مان بھی لیا جائے کہ اس میں وہ شامل تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا جرم تو اس نے بعد میں کیا ہے لہٰذا وہ کیسے بخشا جائے گا اور باقی جو مکہ مدینہ شریف مسجد ربی شریف کا تقدس پامال کیا اور بڑے بڑے مظالم اور بڑے بڑے جرم اور حدود اللہ کا کو پامال کرنا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں کہا تھا انہا اللہ قد لازمتا تاعت الشیطان و ترکتا تاعت الرحمان واتل الحدود وازر الفساد وستاصر بالفیع راہی یزیدی تولہ جو ہے انہوں نے حدود اللہ کو پامال کر دیا ہے حلال کو حرام کر دیا ہے حرام کو حلال کر دیا ہے ان لوگوں نے حدود کو موتل کر دیا ہے لہٰذا میں نانا جی کا دین بچانے کے لیے میدان میں نکل آیا اس پہلو پر یہ احادیث اور اس میں وہ بطور خاص جو معاملہ ہے حدیث صحیح اور اس کی بحثوں کے لحاظ سے میں اختصار کے ساتھ یہاں فتح و رضیہ شریف سے وہ بحث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ بھی بڑی اختصار کے ساتھ حال حضرت صحیح بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پہ لکھتے ہیں یقیناً امام اسحاق بن رہوائی کا قول صحیح حدیث کے لحاظ سے موجود ہے مگر جس پس منظر میں آج کے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں حال حضرت اللہ کا یہ جہل لوگ ہیں ان کو کیا پتا کے مددین کی اسطلعہ کیا ہے اور یہ ایسی باتیں کر کے اس حدیث کو درجہ قبول سے گرانا چاہتے ہیں ہر گز کسی امام نے ایسی بات رہی کی جو جہل لوگوں نے اپنی باتوں سے بنا لی اور اس کو گھڑ لیا ہے کہتے ہیں یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے پوری بحث کی ہے کہ ضعیف حدیث مناقب میں محتمال ہوتی ہے جس طرح فضائل اعمال اس سے ثابت ہوتے ہیں اس سے مناقب اور فضائل شخصیات بھی ثابت ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اعلیٰ فاضل بریلوی تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جللہ نے یہ مرتبہ بخشا یہ فضل عطا کیا تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے اس پر باقاعدہ آئینما اصول حدیث کے حوالے دیئے کہ فضیلت عمل میں بھی اور فضیلت شخصیت میں بھی یہاں تو ہے ہی حسن کوئی موضوع جو میں پیش کر رہا تھا ان میں نہیں ہے حسن اور سندے اور پڑھ کے وہ سنائی ہیں اور یہاں پر آلہ حضر بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساکت کرنا فرقِ مراتب نہ جاننے سے ناشی یعنی یہاں ناشی کا مانا تعدہ ہونے والا کہ جو ایسی بات کرتا ہے اسے فرقِ مراتب کا نہیں پتا جیسے بات جاہل بولتے ہیں کہ امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں کچھ جاہل بول اٹھتے ہیں آل حضرت کی زبا ہے فرمایا جیسے بات جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں یہ ان کی نادانی ہے یہ ان کی زور سے بولو ورنہ ختم کہانی ہے یہ ان کی یہ ان کی اور آل حضرت کی زبانی یہ ان کی نادانی ہے پھر سنو جملہ فرمایا کہ جیسے بات جاہل بولتے ہیں کہ امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں یہ ان کی نادانی ہے علماءِ محدثین اپنی اسطلاح پر کلام فرماتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں فرمایا وہ محدثین کچھ اور بات کر رہے ہیں اسحاق بن رہویہ نے کچھ اور کہا ہے اور یہ نادان یہ کہنا جنہ ہو گئے ہیں کہ ایسا کہہ حدیث کو درجہ قبول سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے امام بتا رہے ہیں کہ یہاں اس انداز میں گفتگو کر کے یہ تأثیر نہ دو کہ ان کے بارے میں کوئی مقبول حدیث ہے نہیں یا کسی مقبول حدیث سے ان کی فضیلتیں ثابت نہیں فرمایا وہ محدثین تو اپنی اسطلاح پر بات کر رہے ہیں ان کی وہ ٹیکنیکلی گفتگو اس کو سندہ حدیث کے لحاظ سے وہ جو اس انداز میں بات کر رہے ہیں اس کا ایک اپنا پسمنطر ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جو حدیثیں ان کے مناقب میں ان کو درجہ قبول سے ساکت کر دیا جائے ان کو نیچے لے جائے جائے کہ وہ ان سے منقبہ ثابت نہیں ہوتی فضیلت ثابت نہیں ہوتی فرہ یہ جاہل لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں عزیزو مسلم کے صحت نہیں پھر حسن کیا کم ہے حسن بھی نہ سہی یہاں ضعیب بھی مستحقم ہے یعنی آخری درجہ تک آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تعاقب کیا اور یہ واضح کیا کہ کس حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانِ حضیث شریف سے ثابت ہے اور اس مقام پر جو فتول باری شر بخاری اس کے اندر اس کی وضاحت ہے اور اس مقام پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا اور کہا وہ جو بخاری شریف کا باب و ذکر معاویہ اس پر فات کرتے ہوئے فتول باری شر بخاری میں امام ابن حجر نے لکھا فرمایا یہاں رفضیوں کا سر کچلنے کے لئے کافی مواد موجود ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے وہ وطر کا مسئلہ کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں اسحابہ درست کیا انہوں نے انہوں فقیح وہ تو فقیح ہیں اب ابن عباس جس ذات کو فقیح ہیں بعد کے اہمہ مجتہدین سے کتنا بڑا وہ شخص مجتہد ہے اور کتنی بڑی اونچی شان ہے اس واسطے اس مقام پر لکھا امام ابن حجر نے کہ یہ اس مقام میں روافظ کا سر کچننے کے لئے کافی ہے کہ کس حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذو الجلال نے اونچا مقام اور اونچی شان عطا فرمائی ایسے ہی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کتاب القدر میں مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے حدیث نمبر دو ہزار بلکہ چھویس سو تریسٹھ حدیث نمبر ہے اس میں یہ موجود ہے کالت ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زوج النبی علیہ السلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں وہ کہتی ہیں دعا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہم امتینی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بے ابی ابی سفیان و بے اخیری معاویات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ مجھے فیدہ دے میرے شہر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے اے اللہ مجھے فائدہ دے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھے اے اللہ مجھے فائدہ دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھے میرے نبی علیہ السلام سن رہے تھے حضرت ام حبیبہ یہ دعا مانگ رہی تھی صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں نبی اکرم نور مدسم صفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ام حبیبہ میرے نام کے ساتھ تم کن ناموں کو ملا رہی ہو میرے نام کے ساتھ تم کن ناموں کا تذکرہ کر رہی ہو میرے فائدے کے ساتھ ان کے فائدوں کو بھی ملا رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو قبول کیا اور دوسرے لحاظ سے فرمایا اس سے بڑی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے دوسری دعا بھی مانگی جا سکتی ہے اس کا تذکرہ فرما دیا اس لیے یہ بخاری دیکھو مسلم دیکھو صحاہ دیکھو یہ ساری کتابیں ان میں تفصیل کے ساتھ حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا یہ سلسلہ تفصیل سے موجود ہے اب اس کے ہمرا اس چیز کو پھر میں ایک مرتبہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آگے کے جو حالات ہیں ان میں بطور خاص جنگ جمل کا معاملہ اور جنگ سفین کا حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفین کا جو معاملہ اس کے لحاظ سے امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر کس طرح امت کو تفسرہ کرنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے اور کیا سنتحال ہونی چاہیے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن جن کے ساتھ ان کے مشاجرات ہیں اس سلسلہ میں ہمارے علم کلام میں محققین اور تمام مجتہدین اور آئیمہ کی جو باسے ہیں ان کے لحاظ سے اختصار سے ایک فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شخص اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اسے کتنا محتاط ہونا چاہیے یہ فضائلِ صحابہ کے اندر حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے اس سلسلہ میں تفسرہ موجود ہے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشاجراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ صفحہ نمبر گیارہ سو باون پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ ایک ارشاد فرمایا ہے فرمایا لَا تُصُبُو لَا تَصُبُو اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا قَدْ عَمَرَا بِلِ اِسْتِغْفَارِ لَهُمْ جبکہ ربِ ذوالجلال نے ان کی حق میں دعو کا حکم دیا ہے استغفار کا حکم دیا ہے وَهُوَ يَعْلَا بُو حالانکہ رب جب قرآن نازل کر رہا تھا تو رب جانتا تھا کس چیز کو اَنَّهُمْ سَيَبْتَ تِلُون وَيُحْدِسُون کے جنگ والا مسئلہ بھی آ جائے گا سارے حالات رب سے چھپے ہوئے نہیں تھے آج کا کوئی مفتی اس کی ایسی یہ طور ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی نویت اور ہے حت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جنگوں والے مسئلے پر کوئی بھی زبان درازی نہ کرے صحابہ میں سے کسی پر فرمایا جو رب مستقبل کو جاننے والا تھا اس رب نے جانتے ہوئے کے بعد میں کیا کیا معاملات ہوگے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے ان کے لحاظ سے ربِ ذوالجلال نے اچھے کلمات بولنے کا حکم دیا ہے اس واسطے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ امام احمد بن حمبر نے لکھا اور اس میں یہ کہا کہ لوگوں کو اپنی زبان محفوظ رکھنی چاہیے اس واسطے کے شرفِ صحبت جو نبی علیہ السلام کا ان کو ملا وہ غلطیاں مٹانے کے لیے کافی ہے اگر کسی سے اجتحادی کوئی خطا ہو گئی تو اس کے لیے سرکار کی وہ صحبت اس کا اثر کافی ہے اور وہ حدیث صریف کنزل مال میں موجود ہے میرے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر اشاعت فرمایا یہ جرد نمبر گیارہ ہے اور جرد نمبر گیارہ کے اندر فرما تکونو لی اصحابی ذلہ میرے کسی صحابی سے کوئی لگزش ہو جائے گی یگفر اللہ لہم اللہ اس لگزش کو ان کے لیے صحابہ کے لیے معاف کر دے گا کیوں لسابقات ہممائی جو وہ میرے ساتھ پہلے گھڑیاں گزار چکے ہیں جو انہیں میرے ساتھ پہلے میرے پاس رہنے کا وقت ملا ہے یہ ان کے بعد کے لمحے کے لیے مقبرت کا باعث بن جائے گا جو اجتہادی طور پر ان سے خطا ہو جائے گی اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کا کسی سے مشاجرہ ہو یا دیگر بات صحابہ کا آپس میں اس میں ہم پر کفے لسان لازم ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا جو معاملہ تھا اس میں یہ بات تیشدہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خواہش کا مریض نہیں تھا نبی علیہ السلام کی صحبت نے ان کے باطن اتنے روشن کر دیئے تھے آپس کا وہ معاملہ اجتہاد کی خطا پر تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا اجتہاد مصیب تھا درست تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کا اجتہاد غیر درست تھا اس قساس والے بسلے میں لیکن اجتہاد کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو پھر بھی ماجور ہے عجر ملا اس کی بنیاد پر نہ ان کے ایمان میں کمی آئی نہ ان کے مناقب میں کمی آئی خطا ہوئی اجتہادی مگر وہ خاتی نہیں ہیں خاتی وہ ہوتا ہے جس کی خطا کا بوجھ باقی رہ جائے خطا ہوئی مگر خاتی نہیں ان کو طرف ان کی فسد کی نسبت نہیں کی جا سکتی ان کی طرف فسد کی نسبت اور ظلم اور جور کی نسبت نہیں کی جا سکتی یہ سارے ائیمہ کا متفقن علیہ فیصلہ آپ کے سامنے بتدریج میں اس کو رکھتا جاتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ آل اقتصاد پل اعتقاد کے اندر وہ لکھتے ہیں یہاں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ لکھا فرمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تعویل پر تھے اور اس تعویل کی وجہ سے وہ اپنے اس موقف پر ڈٹے ہوئے تھے اور اجتحاد اور اجتحاد میں خطا کی وجہ سے وہ اپنے موقف پر قائم تھے جس کی وجہ سے ان کو مقام و مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آئی کہتے فرمایا یہ دور آئے ہیں یا تو سوئے گمان کر لو اور جھوٹے بن جاؤ یا اپنا گمان صحیح رکھو اور سچے بن جاؤ اس لیے اگر اپنے ایمان کی سلامتی درکار ہے تو پھر رئین میں سے کسی کے لحاظ سے تم سوئے ون کا شکار نہیں ہو سکتے امام کرتبی نے المفہم شکر مسلم کے اندر اس چیز کی وضاحت کی کہتے ہیں لم یکن کافرہ ولا منافقہ بسبب ذالکہ ان میں سے کوئی بھی نہ کافر ہوا نہ منافق اس کی وجہ سے لینم رضی اللہ تعالی عنہم ان جمیہم قد واقت بین مخالقات عظیمہ وحروب حائلہ وما ذالکہ فلم یقفر بعدہم بعدہ وَلَا حَقَمَا عَلَيْهِ بِالْنِفَادِ کہ ان میں جنگے بھی ہوئیں انہوں نے آپس میں کسی کو نہ کافر کہا نہ منافق کہا فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ حَالُهُمْ فِي ذَلِكَ حَالَ الْمُجْتَحِدِينَ فِي نَاکَامُ یہ ایسے ہی ہے جیسے شافی حنفی اختلاف ہوتا ہے بل اس کے اندر وہ کہتے ہیں فَإِمَّا يَكُونَ كُلْهُمْ مُسِيبَةِ فِي مَا زَهَرَ لَهُوْا اپنے لحاظ سے تو ہر ایک ہی مصیب تھا اپنی رائے کو درست سمجھ رہا تھا اوہ یا مصیب ان میں سے ایک تھا بل مختی معذور اور جس سے خطا ہوئی اللہ نے اس کی معذرت کو قبول کیا ہے اس بنیاد پر فرمایا فَمَمْ وَاقَعَ لَهُوْ فَمَمْ وَاقَعَ لَهُوْ بُغْدٌ فِي وَاہِدٍ مِّنْهُمْ لِسَئِمْ مِنْ ذَالِكَ فَوَا آسْ یَاجِبُ عَلَيْهِ تَوْبَةٌ مِنْ ذَالِكَ فرمایا اگر کوئی اس بنیاد پر ان میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے وہ گناہگار ہے اس پر توبہ واجب ہے کہ وہ اس بات سے باز آ جائے جو وہ بات کسی صحابی کے بارے میں کرتا ہے یہ غنیت وطالبین کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہتے ہیں فَأَمَّا كِتَالُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُ لِتَلْهَةَ وَسْدُبَيْرَ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُمْ فَقَدْ نَسْلِ امام احمد رحمہ اللہ تعالی حلال امسا تین ذالکا وَجَمِعِئِ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِمْ مُنَازَى وَمُنَافَرَ وَخُسُومَةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ يُزِيلُ ذَالِكَ مِمْ بِيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فرمایا ان کے درمیان صحابہ میں سے بعض کے بعض سے جھگڑے ہیں امام احمد رحمہ کہتے ہیں کہ زبان کو روکی رکھو وَتَّفَقَ آلُ السُنَّتِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَبِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ آلِ سُنَّتِ کا اتفاق ہے کہ صحابہ کے اپنے معاملات پر ہم میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے جو عیب سے ان کے بارے میں بولے وَالْإِمْسَا تِعَنْ مَسَاوِهِمْ ان کے کسی عیب کو بیان کرنے سے تلاش کرنے سے رکنا لازم ہے وَإِذْحَارِ فَضَائِ لِهِمْ آلِ سُنَّتِ کا اتفاق ہے کہ سب کی فضیلتوں کا اظہار کیا جائے گا سب کی فضیلتوں کا ذکر کیا جائے گا وَمَحَاسِلِهِمْ اور ان کی شانوں کا تذکرہ ہوگا وَتَسْلِيمِ عَمْرِهِمْ اِلَىٰ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَىٰ مَا كَانَ وَجْرَىٰ مِنْ بِعْنِ حِتْلَاف فرمایہ باقی معاملہ ان کا رب کے سپرد کر دینا چاہیے وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور سب پر لازم ہے عیب بیان نہ کریں فضیلتیں بیان کریں یہ آلِ سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے امام اینی نے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شرِ بخاری کے اندر یہ لکھا ہے جلد نمبر ایک ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو سولہ پہ کہتے ہیں بین السحابہ کے درمیان جو ایسے معاملات آئے ان سے رکا جائے بیان کرنے سے وَحُسْنُ ضَنِّ بِهِمْ ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے وَتَّعْوِيلُ لَهُمْ اور ان کے کاموں کی اچھی تعویل کی جائے وَانَّهُمْ مُجْتَحِدُونَ وہ سحابہ مُجْتَحِد تھے مُتَعْوِلُونَ وہ تعویل کر رہے تھے لَمْ يَكْسُدُو مَا سِيَا ان میں سے کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا یعنی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا وَلَا مَحْدَدْ دُنیا کسی نے دنیا کا ارادہ نہیں کیا تھا فَمِنْهُمُ الْمُقْتِ فِي اجْتِحَادِ اجْتِحَاد میں بعض مُقْتِی ہیں فَمِنْهُمْ الْمُصِيبِ کچھ مُصِيب ہیں فرما اجتحاد میں جس سے خطا ہو جائے اللہ اس سے بھی حرج کو اٹھا لیتا ہے جمہور نے یہ وضاحت کی ہے حق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے انہیں دو اجر یا دس اجر ملے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اس اجتحاد میں خطا کرتے لیکن ایک اجر نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ملا اذا حاکم الحاکم فجتہدہ وعصابہ فلہ اجران جس وقت معاویت اجتحاد کرتا ہے درست کرے تو دو نیتیاں ہیں اگر غلطی ہو جائے تو ایک نیکی پھر بھی بلتی ہے مسئلہ اجتحاد کا کیسا تھا حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے ایک کساس کا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتحاد یہ تھا حکومت مضبوط ہو جائے ایک کساس ضرور لیں گے حضرت امیر معاویت رضی اللہ عنہ کا اجتحاد دیئے تھا امیر المومنین شہید ہو جائیں اور ان کا کساس بھی نہ لیا جا جلدی تو یہ درست نہیں پہلے کساس ہونا چاہیے حکومت کی بات بات میں ہوگی اس مسئلے میں دونوں کا اجتحاد اپنی اپنی تعمیل پر تھا اور وہ اپنے گمان میں درست سمجھ رہتے ہیں اپنی بات کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حال سنت کے عقیدے کے مطابق ان کا اجتحاد برحد تھا حضرت امیر معاویت رضی اللہ عنہ مختی تھے لیکن اس کے باوجود ماجور تھے اور ان کے مناقب اور فضائل میں آل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں کہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا یا لواقیت والجواہر کے اندر جلد نمبر دو میں امام شارانی نے اس چیز کو لکھا کہتے ہیں فی بیانِ وجوبِ الْقَفِّ اَمَا شَجَرَ بَيْنَ السِّحَابَا وَوَجُوبِ اِتْقَادَ انہم آجورون فرما واجب ہے کہ عیب کی بات سے زبان کو روکا جائے اور واجب ہے کہ افیتہ رکھا جائے کہ انہیں عجر ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کیوں عجر ملے گا کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّهُمْ قُلَّهُمْ عَدُولٌ بِاتْتِفَاقِ عَلِ السُنَّةِ وہ سارے آدل تھے آل سنت کا اس پر اتفاق ہے اس سلسلہ میں کاکِ اجتہاد تھا اور اجتہاد کے لحاظ سے دونوں پہلو اس سلسلہ میں موجود تھے یہ تقریباً بیس سے زائد حوالاجات اس وقت میرے پاس اس موضوع پر موجود ہیں یہ کوت القلوب جو ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس صفین کی وجہ سے تنقید کرے یہ میرے پاس موجود ہے تمہید ابو شکور سالمی کی انہوں نے بھی اسی موضوع کو اس طرح بیان کیا اور کہا سکوت لازم ہے کوئی تنقید نہیں کر سکتا اور اس بنیاد پر فضائل ان کے برقرار ہیں اپنی جگہ فتلباری شرع بخاری اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے اسی چیز کو اس جلد کے اندر جلد نمبر دو اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا امام غزالی احجار علوم کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اعتقاد اہل سنت والجماع تذکیعات و جمعیت صحابات اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ سارے صحابہ گناہوں سے سترے ہیں پاک ہیں والسناو علیہم ان کی تعریف لازم ہے جس طرح اللہ نے قرآن سنت قرآن میں ان کی تعویل کی ہے ان کی تعریف کی ہے جو آپس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہتے ہیں یہ مبنی بار اجتحاد تھا لا منازم مواویہ فی الامامہ یہ کوئی حکومت کا جگڑا نہیں تھا یہ خلافت کا جگڑا نہیں تھا یہ اجتحاد کا اپنا اپنا وہ قصاصر اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مقام پر احجار علوم میں بیان کیا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس امر کو لکھا مکتوبہ شریف میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر بلکہ تقریباً سات آج جگہ پر تفصیل سے اسی حقیقت کو بیان کیا اب یہاں پر جو علم کلام کی ہماری کتابیں ہیں ان میں بھی اس مسئلے کی تفصیلات کا ذکر موجود ہے اور انہیں بازے طور پر لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے حریص نہیں تھے حکومت کے لئے ان کا یہ اقدام نہیں تھا وہ قصاصر اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اجتحاد پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے اور اس سلسلہ کے یہ معاملات ہیں اس میں ان کتابوں کے اندر جو حوالاجات موجود ہیں یہاں پر زہبی نے سیر علام النوبالا کے اندر اس چیز کو ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا بلکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خامخہ جگڑا کر رہے ہو یا تم اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو تم ان کی مثل ہو یہ بات پوچھی تو اس صورتحال کے اندر جس وقت سوال کیا گیا فقالا لا واللہ انی لا نمو انہو افضل منی خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ مجھ سے افضل ہیں و احقو بالعمر منی خلافت کے میرے مقابلے میں وہ زیادہ مستحق ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں مستحق نہیں وہ مجھ سے افضل بھی ہیں اور زیادہ مستحق بھی ہیں مجھ سے خلافت کے اور ساتھ ہی یہ بیان کیا کہتے ہیں کہ لیکن کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن قتل کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا اور میں ان کے چچا جان کا بیٹا ہوں میں ان کے خون کے بدلے کا طالب ہوں اس واسطے یہ مسئلہ ہے نہ میں حکومت کا طلبگار ہوں اور نہ ہی میں ان سے اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں بلکہ وہ مجھ سے افضل ہیں اور ان کے افضلیت کا میں اقرار کرنے والا ہوں یہاں پر قطبِ عقائد کے اندر اس چیز کو جب بیان کیا گیا تو خیالی شرع عقائد میں امام خیالی نے اس کو لکھا بلان ان الخطائ فلج کی ہاتھ جو شرع عقائد کی بارت ہے اس کو لکھتے ہیں خیالی کے ایک سو پنتالیس نمبر صفحے پر فَإِنَّا مُعَوِيَتَا وَأَحْزَابَهُ بَغَوْ أَنْتَعَتِي مَا تِرَاثِمْ بِأَنَّوْ أَفْضَلُ وَآلَى آلِ زَمَانِهِ وَأَنَّهُ الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَاتِ مِنْهُ فرمایا کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں اور ان سے نہیں اس وقت کے سارے لوگوں سے افضل ہیں اور امامت کے زیادہ حق دار ہیں یہ جانتے تھے اس کے وہ منکر نہیں تھے اس کے جانتے ہوئے وہ اپنے اجتحاد پر قتلِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمانِ غنی کے خون کے بدلے کے پیش نظر انہوں نے خروج کیا اور اس سرسلے میں آئیمہ نے لکھا ایک ہے تاویل اور اجتحاد کے بغیر امامِ برحق کے خلاف نکلنا وہ بغاوت مجرمانہ ہے جس پر وحید جس کی وجہ سے فصد کا حکم جس کی وجہ سے عدالت میں کمی اور دوسرا وہ خروج جو اجتحاد پر مبنی ہے اس کے اوپر وہ لفظِ باغی جو ہمارے انہوں میں بولا جاتا ہے اور وہ بغاوت جس کی وجہ سے عدالت میں فرکاتا ہے وہ اس خروجِ اجتحادی کی بنیاد پر اس پر یہ احکام مرتب نہیں ہوتے جس طرح کے اشاد الساری شرِ بخاری کے اندر فیاب باغیہ کی حدیث کے اطاعت انہوں نے اس کی تفصیل کو لکھا ہے یہاں امام ابن حمام نے اپنی کتاب المسایرہ فی الاقائد المنجیہ فی الاخرہ اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے وما جرابین معاویاتا وعلی رضی اللہ عنہما کان مبنی انا لالاجتحاد یہ معاملہ جو ہوا اجتحاد پر مبنی تھا لا ملازاتہ من معاویاتا فی الامامات حضرت امیر معاویاتا رضی اللہ عنہ کا امامت کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا اِذَنَّ عَلِيُّنْ اَنَّ تَسْلِيمَا قَتَلَةِ عُثْمَانَمَا قَسْلَةِ عَشَائِرِهِمْ وَاَخْتِلَاتِمْ بِلَسْكِرْ يُوَدِّلَا اِذْتِرَابِ عَمْرِ الْاِمَامَةِ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتحاد یہ تھا کہ جو قاتل ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے ایک تو ان کے قبائل بہت زیادہ ہیں دوسرا وہ لشکرِ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ میں گھل مل چکے ہیں اور اس کی وجہ سے عمرِ امامت ملترب ہو جائے گا ابھی ابتدائی دنوں میں ان کا ڈھونڈنا اور ان سے ٹکر لینا اس سے آگے مزید مسائل جنم لیں گے اور دوسری طرف فرعہ تحقیرِ اس وعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا آپ کا اجتحاد تھا کہ تاخیر اچھی ہے بعد میں بدلہ لے لیں گے جبکہ حضرت عمیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ اس سلسلہ میں یہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کام کو مکمل کیا جائے اور پھر دوسرے کام کیے جائیں فرمایا انہوں نے کہ دونوں کی رائے اجتحاد پر تھی خواہش نہیں تھی نفسانیت نہیں تھی اور اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتحاد وہ مصیب تھا اور وہ زیادہ عجر کے مالک بنے اور حضرت عمیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں غیر مصیب تھے شرعہ مواقف کے اندر صفحہ نمبر پانچ سو چار سو پانچ جلد نمبر آٹھ میں انہوں نے کہا یاجب و تعظیم و صحابہ تھی کل لہم والکف و ان القدھے فیہم سارے صحابہ کی تعظیم لازم ہے اور ان میں سے کسی پر بھی تنقید درست نہیں ہے اور یہ معاملات جو تھے ان کے لحاظ سے کہا کہ زبان کو روکنا ضروری ہے اور کسی لحاظ سے تنقید کا پہلو نکالنا جائز نہیں شرعہ مقاسد امام افتازانی اس کے اندر انہوں نے اس میں تفصیل سے اس بات کو لکھا یاجب و تعظیم و صحابہ تھی وَالْقَفْ اَنْ مَتَائِنِهِمْ فرمایا زبان کو مطائن سے روکنا واجب ہے تعظیم صحابہ ضروری ہے اور حَمْ لُو مَا يُوجِبُ بِزَاهِرِي اَتْتَانَ فِيهِمْ مَحَامِلَا وَتَعْوِيلَاتِ فرمایا جو ان سے صدور ہوا جن باتوں کا ان کا اچھا محمل اور اس کی اچھی تعویل کرنا سب پہ واجب ہے خیالی کی حواشی البحیہ جو ہے ان کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس کو تفصیل سے لکھا فرما لَمْ يَكُنْ اَنْ نِزَائِنْ فِي خِلَافَةِ یہ خلافت کا جگڑا نہیں تھا اور اس کے اندر سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ صحابہ کی طرف کسی عیب کی نسبت نہ کی جائے اور یہاں پر جو ان کے درمیان معاملات آئے اجتہاد پر تھے اور اجتہاد کی بنیاد پر ان کے ایمان عدالت اور فضائل کی اوپر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا اس سلسلہ میں نصیم الریاض کے اندر اور قاضی عیاض کی شفا کے اندر جو تفصیل سے انہوں نے اس گفتگو کو ذکر کیا اور ان امور کو بیان کیا وہاں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے ان کی تفصیلی حیثیت کے اندر یہ لکھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے کے اندر جس وقت ایک انسان گفتگو کرتا ہے تو اگر تان کی زبان استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن نتائج بھگتنے پڑے گے خوبیازہ بھگتنا پڑے گا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے فرمایا بالخصوص قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان اور ان کے مناقب کا انکار کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے لیے آگے مزید قبادوں کے دربازے کھلتے ہیں اسی بنیاد پر انہوں نے اس گالی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گالی کے برابر لکھ دیا کہ اس پر سزا بھی اسی عمر کی بیان کی ہے اور ساتھ ہی اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرفوزات ہیں اور ان کی طرف سے جانبائر کے بارے میں جو تبصر اور آراء ہیں اس کی وضاحت بھی ان احادیث کے اندر موجود ہے جو ان کتابوں کے اندر تفصیل سے ذکر ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس مقام پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھا کر محبوب علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے پاک محبوب علیہ السلام نے پروایا اِنَّا اِبْنِ حَازَ سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ جُسْلَ بِهِ بَيْنَا فِيَاتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا میرا یہ سردار بیٹا ہے مجھے امید ہے ربِ ذُلْجَلَال ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا فیاتین کے ساتھ عظیمتین کا لفظ بھی بخاری میں موجود ہے اور فیاتین کے ساتھ مسلمین کا لفظ بھی موجود ہے مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ حدیث جس طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے آل سنت کی کتابوں میں اس طرح روافظ کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کشف الگمہ کے اندر ان کے مجتحد کی ربلی نے اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر ایک کے اندر اور اس کو بالکل اس کی سند کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان تمام امور کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اندر اس نے تذکرہ کیا ہے یہ صفحہ نمبر اس کا پانچ سو چھالیس ہے جس میں لکھا ہے بین امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطبو اس سائدہ علیہ الحسن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ تشریف لے آئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمای انہا ابنی حاضہ سیدن یہ سردار بیٹا ہے اور پھر فرمایا اللہ ان کی وجہ سے یہاں من المسلمین پہلے ہیں کہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں عظیم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ان میں ان کی وجہ سے سلو کروائے گا لہذا یہ دوسرے مقام پر جو بہار و انوار رفضیوں کی کتاب ہے اس کے چوالیس صفحہ کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں اسی انداز تو دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا نبی علیہ السلام نے اور دونوں جماعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بھی کہا یہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں اور دوسری طرف روافض کی کتابوں میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہ یہ امت دو مسلمان جماعتوں کے درمیان جو دونوں عظیم ہیں وہ یہ صلح کا کردار ادا کریں گے ان میں ایک جماعت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو آپ جس صلح پہ راضی تھے حضرت امام حسن نے وہ صلح کروا دی اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ یعنی دوسرے مقام پر دائعہ میں موجود ہے اپنے پروا بیدی جماعت جمع العرب کہ عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں چاہوں تو ٹکراؤں چاہوں تو ان کو چھوڑ دوں وہ پپولر لیڈر تھے چالیس ہزار افراد ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے مسلح امت کا وہ کردار ادا کیا کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر دی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور رسول اللہ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر کے دکھا دیا اس مقام پر کرمانی شر بخاری کے اندر یہ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام کیا تھا کسی علت کی بنیاد پر کمزوری کی بنیاد پر زلت کی بنیاد پر یا قلت کی بنیاد پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سولو نہیں کی ان میں ساکت تھی وہ دلیر تھے ان کی فوج بہت بڑی تھی اس کے باوجود کہ کہتے ہیں فقد چالیس ہزار لوگ ان کی ہاتھ پر بیت کر چکے تھے انہوں نے امت کی مسئلت کے پیش نظر اور دین کی مسئلت کے پیش نظر اقتدار حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ سپرد کیا اور باقاعدہ حضرت امیر معاوی کے ہاتھ پر بیعت کی اس سلام اعلا اس کو لکھ درج محق اقین کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی حضرت امیر معاوی رضی اللہ پر تان کرتا ہے تو وہ تان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی پر ہوگا کیوں انہوں نے جو شخص امت کی قیادت نہیں کر سکتا تھا اس کے سپرد اقتدار کیوں کیا خلافت کیوں دے دی یقیناً وہ دین کے سارے امور کے باہر سمجھتے تھے اور سلطنت اسلامیہ اور شریعت کے حقام کی تربی اس ساری سلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے امان کو درست تسلیم کیا ان کے فضائل کو مانا انہیں لیڈر سمجھا انہیں اس وقت قیادت کرنے اور امت کے بوجھ جھوٹانے کے قابل سمجھا اور اس وقت کی سلطنت اسلامیہ کے چلانے کی سلاحیت سمجھی اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مور لگا دی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس سال کو سال جماعت کہا گیا اور تمام امت متفیق ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے طرف خلافت سفود کرنے پر اس سرسلہ میں کچھ لوگوں نے احتجاج کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نیچے سے مسلح بھی کھینچا اور آپ نے بازے لفظوں میں فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہو تم اسے تو میرے لئے معاویہ اچھے ہیں کہ جن کی صلحیتوں کو دیکھ کر ان کے میں نے یہ امور سپورت کر دی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مقام پہ فائد ہونا اور حضرت جو روافظ کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 343 میں موجود ہے فقال اراغ اللہ انہ معاویہ تخیر اللی من ها لا یزمون انہم لی شیعہ فرمایا جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں ان سے معاویہ میرے لئے بہتر ہیں میں اس لئے ان کے سپرد اس عمر کو کر یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے جہاں لکھا گیا ہے یہ روافظ کی کتاب میں 325 صفحہ ہے وہاں لکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انہوں بیعت کی سم قال لل حسین کم ف بائ ف کام ف بائ اس میں بھی انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معامیہ کو بحثیت خلیفہ بیعت کا ذکر انہوں نے کیا ہے یہ شرع بطال جو صحیح بخاری شریف کی شرع ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے امام ابن بطال نے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بیعت کا معاملہ ہوا اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ امور کرنے پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا اشہدو انی سمیت لما یکول للحسن انہ ابن حاض سید سیس لہ بھی بین فیات من المسلمین فجزا اللہ ان المسلمین خیر انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی تھی نبی علیہ صلی اللہ کی تم نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی ہے اللہ تعالی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اس چیز کو لکھا ہے فَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمْرَ الْمَعَوِيَةَ وَصَالَعُ وَبَایَهُ الْسَمِعُوَتَّ عَلَىٰ اِقَامَةِ کِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيَهِ کہ یہاں کتاب اللہ کو قائم کرنے اور سنت کو نافذ کرنے پر یہ معاہدہ ہوا تھا یقیناً حضرت امیر مواویہ امیر حسن یہ سمجھتے تھے کہ امیر مواویہ رضی اللہ اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان امور کو اچھی طرح سار انجام دے سکتے ہیں اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ حضرت امیر مواویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے امیر حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سارے امور کو تیہ کیا گیا یہاں وہ گوائیاں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مخالف دھڑے میں ان کے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ایمان کا بھی اقرار کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ واضح فرمایا ان کا معاملہ میرے اور معاویہ تک ہے یہ لوگ سارے جنتی ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنمی نہیں ہے آج کسی کو حق نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فیصلے مکمل کر کے گئے ان کو آج کوئی نئی اس طرح سے شروع کر دے یہ مسنف کے اندر اس کا تذکرہ جلد نمبر آٹھ میں موجود ہے جلد نمبر آٹھ کے اندر مسنف ابن ابی شہبہ میں یہ لفظ موجود ہے سوئل علی ان اہل الجمل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کا معاملہ پیش آیا پوچھا کی لہ آمو شرکونہ پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا وہ لوگ مشرک تھے کال من الشرک فرر کانی شرک سے تو فرار ہو کے اسلام میں آئے تھے شرک انہوں نے چھوڑا تھا وہ مسلمان تھے پوچھا کہ منافقونہ کیا وہ منافق تھے منافق تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ منافق نہیں پوچھا پھر یہ کون لوگ ہیں ان کا حکم کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اخوان انا یہ ہمارے بھائی ہیں یعنی جو مخالف لڑے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ نے یہ لفظ بول رہے تھے اخوان انا رہ یہ ہماری اطاعت انہیں تسلیم نہیں کی یہ ان کا کام ہے باقی نہ یہ کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں نہ یہ مشرق ہیں یہ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہماری اطاعت کو قبول نہیں کر رہے دوسرے مقام پر اسی چیز کا تذکرہ القامل کے اندر موجود ہے ابن الاسیر نے جلد نمبر تین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور باقیدہ اس کی پوری سراحت اپنے انداز میں لکھی ہے جس کی اندر یہ تذکرہ ہے کہتے ہیں یہ صفہ نمبر ایک سو بیالیس ہے جرد نمبر تین القامل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو کوفہ اور بسرہ کے مقتول تھے ان کی نماز جنازہ پڑی جو مختلف جسموں کے حصے سے ایک بڑی قبر میں دفن کیے گئے اور تمام کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خود پڑھایا اور جو مخالف تھے ان کو بھی سمجھا کہ یہ اس لائق ہے ان کا جنازہ پڑھایا جائے اور ان کے ایمان کا حضرت علی نے انکار نہیں کیا ایسے ہی ہماری جو دوسری کتابیں ہیں تفسیر کی ان کے اندر بھی یہ لوگ مشرق ہیں یا منافق ہیں فرمایا نہیں یہ ایمان دار ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ہماری اطاع سے خارج ہیں ایسے ہی تفسیر بغوی کے اندر بھی اس کا ذکر ہے تفسیر مذری کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی کے یہ الفاظ موجود ہیں المحرر الوجیز جو حضرت سنت کی جام تفسیر ہے اس کے اندر بھی جلد نمبر پانچ پر یہ الفاظ ایک سو ارتالی صفحے میں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے ایمان کا جو مخالف دڑے میں موجود تھے اقرار کیا اور عمر کا اظہار کیا کہ وہ مشرق یا کافر یا منافق نہیں تھے ایسے ناجل بلاغہ جو روافظ کے نزدیک حضرت علی کی کتاب ہے اس میں حضرت علی کا پورا خطبہ موجود ہے جس میں صفحہ نمبر چار سو اٹھالیس پر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں ظاہر انہ ربنا واحد ظاہر بات یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے یعنی میرا اور میرے مخالفوں کا رب ایک ہے ونبی یا نا واحد ہمارا نبی ہمارے نبی ایک ہے ودعوتنا فی الاسلام واحدہ اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے یعنی توحید رسالت باسپاد الموت سارے اقیدے ہمارے ایک جیسے ہیں وَلَا نَسْتَزِيدُهُم قابلِ غور ہے فرمائے اللہ پر ایمان اور رسالت پر تصدیق کے لحاظ سے ہم ان سے زائد نہیں وہ ہم سے زائد نہیں اللہ پر ایمان رسالت پر ایمان یعنی ایمانیات کے لحاظ سے فرمائے ہم ان پر زائد نہیں ہیں اور وہ ہم پر زائد نہیں ہیں اور ساتھ اس میں یہ فرمایا الامر واحد ہمارا معاملہ ایک ہی ہے یعنی ہمارا اپس میں باقی کوئی اختلاف نہیں الا مختلف نہ فی ہے من دمِ عثمان بس حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مسئلہ ہے فرما نحنو منو برا ہم تو اس سے بری ہیں ہمارا اس میں کوئی مداخلت نہیں کوئی ہم انوال میں نہیں وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا فرما یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے بزاہت کر دی اتنے اختلاف کے باوجود جنگ تک نوبت پہنچی شہدتوں کے باوجود اس چیز کو انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ دین ہمارا ایک ہے نظریہ ایک ہے اقائد ہمارے ایک ہے اختلاف ہمارا اس عمر میں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از اختلاف اس ایمان یقین پر خود اس بات کا اظہار فرما رہے تھے دوسری طرف جروافز کی کتاب قرب الاسناد ہے اس کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاءت فرمایا تھا کانا یکولو لیال حربی آقال حرب کو فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کو انہ لم نقاترہم علیت تکفیر لہم فرما ہم نے جو لڑائی کی ہے معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشے فرما ہم نے ان کو کافر قرار نہیں دیا علیت تکفیر لہم نہ کافر کیا قرار دیا ولم نقاتلہم علیت تکفیر لنا نہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا فرما ہم نے انہیں کافر قرار نہیں دیا انہوں نے ہمیں کافر قرار نہیں دیا وَلَكِنَّا رَيْنَا أَنَّا لَا حَقْ وَرَاوْا أَنَّهُمَا لَا حَقْ صرف یہ ہے ہم سمجھتے ہم حق پر ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہیں وہ بھی ایک دلیل لیے ہوئے ہیں ہم بھی دلیل لیے ہوئے ہیں باقی وہ ہمیں کافر نہیں سمجھتے ہم انہیں کافر نہیں سمجھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وضاحت روافظ یا نشیوں کی کتاب قرب الاسنات کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ اب یہ بات کہ جس وقت مصنف ابن ابی شعبہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اور ایسے ہی الکامل کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت معاملات بیان کیے اس مقام کے اس جنگ کے حالات بیان کیے تو آپ نے اس سرسلے کی وضاحت کی فرمایا ان کا معاملہ مجھ تک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے یہ لوگ وقتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی الجنہ جو ہماری طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں جو ان کی طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں اس کا اظہار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مصنف ابن ابی شعبہ کے اندر تفصیل سے اس کا تذکرہ موجود ہے اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے جو اکابر ہیں ان کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ وضاحت اس کے بعد اب اور کسی کو یعنی شب و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہاں جو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے وہ ارشاد اس ساری شر بخاری کے اندر اس کی پوری وضاحت موجود ہے فرما اجتحاد کی بنیاد پر جس وقت نکلتے تھے تو اس اجتحاد کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں امام برحق کی اخلاف ورزی تھی تو اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بھی جب اجتحاد شامل حال تھا اور اجتحاد کی وجہ سے وہ اپنی انانیت اور خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی شریع تعویل کو غالب کرنے کے لیے جب وہ دلائل پیش کر رہے تھے تو ان دلائل کے لحاظ سے کسی طرح بھی ان پر ایسا نفذ جو جائر کا ہو فاسق کا ہو فاجر کا ہو یا ہمارے عرف کا جو متعرف لفظ باغی ہے اس کا اطلاق ان پر نہیں کیا جا سکتا یہاں نصیم الرحاج کی اندر جو شفا شریف کی شرع ہے پوچھا گیا اس مسئلے کو اور اس کی تفصیلات کو تو تفصیل کے ساتھ وہ قول موجود ہے حضرت معافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے سارے فضائل اور حقوق کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کی وضاحت کر دی اور اس عمر کو تیشدہ الفاظ کے ساتھ لکھا کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور پھر برادر مصبتی بھی ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو کوروں کی سزا دی جائے گی اور شدید یعنی نکال اور عذاب علیم کے الفاظ کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا اس معاملہ میں حضرت داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب شریف اور آپ کا فیصلہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو باہمی تعلقات ہیں ان پر داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کا یہ کول پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں یقیناً اس مسئلے پر آپ کا یہ کول ایک کول فیصل ہے اور جو لوگ جزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زبان تاز دراز کرتے ہیں حضرت داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اُن لوگوں کے لحاظ سے بھی اپنی تعلیمات کا اظہار کیا ہے داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ یہ کشف المحجوب شریف جو اس کا فارسی نسخہ ہے اس کے اندر آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ صفہ نمبر ستتر پر موجود ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی تھی کچھ مال مانگا تھا تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے دربار میں نظرانہ پیش کرتے ہیں وہ ابھی راستے میں ہے اور وہ پہنچے گا تو میں اس سے تمہیں بھی حصہ عطا کر دوں گا اس سے ان تعلقات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہاں پر حضرت داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ علی نے جس وقت یزید پلید کا تذکرہ کیا تو آپ فرماد اکزاہ اللہ دون ابھی ہے کہ اللہ اس کو رسوا کرے نہ کہ ابباجان جو ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کو فوراً مستصنا کرنا داتا صاحب کے کلم کی طرف اور داتا صاحب کے فیسے میں کہ جہاں وہ یزید کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رسوا کرے وہاں فوراً کہتے ہیں کہ نہ کہ اس کے باپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مستصنا کر کے داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ علی اس عمر کی وضاعت کرتے ہیں کہ کوئی یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ دراز نہ کرے بلکہ وہ طریقہ اتھیار کرے جو طریقہ حضرت داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ علی استعمال فرمانے والے ہیں نصیم الریاض کے اندر بازر طور پر اس جیز کو لکھا گیا کہ جو تان کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس کو قلاب حاویہ سے شمار کیا گیا یعنی جہنم کے کتوں سے اس کو تعبیر کیا گیا اور اس کا ذکر فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اپنے فتاوہ میں بھی کیا اب شروع میں میں نے آپ کے سامنے جو مکتوبات شریف کے حوالے سے عبارت پیش کی تھی یہ میرے پاس امدت المقامات موجود ہیں اس کے اندر خاجہ فضل اللہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سیدزادے تھے از سادات اکرام کہ از طربہ علم بود و آشنا براکم کہتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے جو طلبہ میں سے تھے وہ ایک رات مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہے تھے اور انہوں نے جس وقت دیکھا کہ نوشتان کہ امام مالک شتم مواویہ آرہا کیوں شتم ابو بکر و عمر گفتاد کہ حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کا کول ہے کہ جو حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے وہ یوں ہی ہے کہ گویا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے تو سید صاحب نے جب یہ مکتوبات پڑے تو انہوں نے مکتوبات شریف اٹھا کے نیچے پھینک دیئے اور یہ کہا کہ کتنے بے مزہ مکتوب ہے کہ مجدد صاحب نے یہ کیا لکھ دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا ہے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ سید صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دوران سو گیا تو میں نے دیکھا کہ مجدد الفیسانی خواب میں تشریف لیا اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے ایک باغ میں لے گئے جہاں ایک تخت پر بڑی پرنور شخصیت تشریف فرما تھی مجھے جب وہاں پہنچایا گیا تو پتا چلا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس اپنے سیزادے کو یہ بتایا سنہار با صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکارے دل دل نداری و ملامت این و زرگوارا و زبان نعاری کہ مادانے و برادرانے ماں بچے نیات خیر صورت منازات درمیان مایہ آمدہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی اچھی نیتوں سے ہمارا اختلاف ہوا تھا کیوں دل میں بغض اخت سے ہو حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے و نام حضرت مجدد الفیسانی رابردہ اور حضرت مجدد الفیسانی کا نام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا کہ گفتہ اشارہ زنہار زنہار سر نہ پیچی از گفتہ اشارہ کہ ان کا جو مکتوب ہے کبھی بھی اس سے سر نہ پھیر نہ اس سے اراز نہ کرنا انہوں نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے راوی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے بڑی نصیتیں کی مگر اس کے باوجود جب میں دربار سے بہر نکلا تو ابھی میرے دل میں بغض معاویہ موجود تھا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری تسلی ہو گئی ہے تو میں نے کہا نہیں ابھی میں تو میرے دل میں ملال موجود ہے کہتے ہیں مجدد صاحب مجھے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا کہ ابھی تو ان کے دل میں بغض معاویہ موجود ہے تو امدت المقامات کے سفن نمبر دو سو پہ لکھا ہے کہتے ہیں سہلے در کفائے من زدن بادد خردنے سہلے بفد گفتم کیا دعوت آہا برائے محبت و رضائے ایشا اختیار کردہ بودی کہتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ مجھے پہنچایا گیا دربارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت مجدد الفیسانیو کو کہا کہ ان کی گدی میں ایک تھپڑ مارو وہ سید صاحب کہتے ہیں جب تھپڑ لگا مجھے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا سینہ بغز معاویہ سے خالی ہو چکا تھا اور مجھے پوری طرح اتمنان ہو چکا تھا کہ واقعی یہ اختلاف اور اجتحادی نویت کا تھا اور اس میں ہمیں اس میں کسی طرح بھی بغز کا مریض معز اللہ نہیں بننا چاہیے اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی میں کسیر صحابہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں ان کے جدہ جدہ اقوال ان کی تحسین میں موجود ہیں اب اس بحث کے اس سے حضرت سید عالی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کراس پھیلوں کی حسیت سے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ سلم سے سبق پڑتے ہیں اس کا اکٹھا آگے تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی مضمون کی روایت میں بیان کرتے ہیں یہاں پر صفحہ ننانمے پہ یہ لکھا ہے عن علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ و معاویہ تب نبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی دونوں راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مواطن احوال نازیمہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا میری محبت اور میری آل کی محبت وہ سات جگہوں پہ فیدہ دینے والی ہے اب سرکار کا فرمان روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کرتے ہیں اور روایت حضرت علی المتزار بیت کام آنے والی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے تذکرے میں جن چیزوں کو ذکر کرتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں اندل وفات واندل قبر وفات کے وقت بھی خبی احل بیت کام آتی ہے اور قبر کے وقت بھی یعنی قبر کی منزلیں اور نشر کی منزلیں اور جس وقت حساب ہوتا ہے اور جس وقت سارے نام عمال کا خلاص لکھا جاتا ہے اور میزان کے پاس اور پل سرات کے پاس ان تمام مقامات پر یہ محبت کام دینے والی ہے اب دیکھو کتنا گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے مل کر اس کو روایت کیا اور دونوں نے اس عظمت کا اعتراف بھی کیا اور اس کا تذکرہ آگے اپنے شجردوں اور اپنے اصحاب تک اس بات کو پہنچایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ کی وجہ سے عظیم قرار پائے اس کی بنیاد پہ آج ان کی محبت میں ان کے تذکرے سے اپنے آپ کو مسرور کرنا اور اس جہت میں کہ انہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم نے ان پر اعتماد کیا اللہ نے انتخاب کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمارت کے لیے چنا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے برقرار رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس پہ قائم رہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں نے بیعت کی اب اس کے بعد آج جو حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تنقیز کرتا ہے یا توہین کرتا ہے یقینا یہ بات رب ذل جلال کے انتخاب کچھا پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا اللہ کے علم کا انکار کرنا یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے اس واسطے ہمیں اس سیمینار کے اس پیغام کو ہر طرف پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آل سنت ہی محبت صحابہ کی حقیقی علم بردار ہیں اور آل سنت ہی محبت آل بیت ردوان اللہ علی مجمعین کے حقیقی علم بردار ہیں اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے دارین میں سازتیں مل سکتی ہیں آج ایک فتنہ نہیں ہزاروں فتنے ہیں اور اس وقت ہمارا ملک جس صورتحان سے گزر رہا ہے اس میں کئی مسائل ہیں ابھی ہم نے دو دن پہلے پریس کانفرنس کے اندر غازی ممتاز چین قادری کے موضوع کے لحاظ سے دو سال اس شیر مرد کو جو جیل میں گزر چکے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا بھی ہم سب پہ لازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس شخص نے غیروں کی گود میں بیٹھ کر ممتاز چین قادری کو مجرم کہا اور سزا کا مطالبہ کیا آج وہ اس ملک کا مسیحہ بننا چاہتا ہے اس کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس کا ریکارڈ کیسے ہے اس سلسلہ میں ہم نے پریس کانفرنس میں دکٹر تہرون قادری کو مناظرے کا چیلنج دوبارہ کیا ہے جو 26 اکتوبر 2011 کو ہم نے اس کے رسول علیہ السلام سیمینار اس کے رسول علیہ السلام تو سلام سیمینار میں کیا تھا وہ گوہرنر ہوس کا کافز نمو سے رسالت ریلی کا احتوام کیا جائے گا غازی ممتاز سین قادری کے ساتھ اظہار یقیتی کے لیے اور ان کی رہائی کے مطالبہ کے لیے اور ریلی کے استتام پر تین سے چار بجے تک ڈاکٹر تہرون قادری کا گوہرنر رہوس کے سامنے انتظار کیا جائے گا اور مناظرے کے لیے اس کو دعوت دے گئی ہے اور بین لکوامی سورسے سے اور پاکستان کی صحافت کے ذریعے سے ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں گزشتہ دن کے اخبارات میں بھی تقریبا کافی بڑے اخبارات میں بھی مناظرہ کے چیلنج کا تذکرہ آ چکا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ نمو سے رسالت جیسے حساس مسئلے پر جس شخص نے یوتر لیا ہے اپنے موقف کو چھوڑا ہے وہ قاضی ملتاز کے شہر اسلام آباد جانے سے پہلے اپنی صفائی پیش کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آپ تمام حضرات اس اجتماع میں ریلی میں ضرور شرکت کریں دوستوں کے بھی ساتھ لائیں اور برپور طریقے سے یہ ثابت کریں کہ ہم آج بھی غازی ملتاز چادری کے حامی ہیں اور ہم کبھی بھی ان کی حمایت سے ایک انچ بھی پیچھ ہٹنے والے نہیں ہیں اس وقت پاکستان میں نظریہ پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے اور پاکستان میں نظام بدلوں کی بجائے نماز بدلوں کی واتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ جس شخص نے یہود و نصارہ کو اپنے اقویت کے لحاظ سے بیملے کانفرنس میں کہہ کر کہ ہمارا ان سے بھائی چارہ اقویت ہے وہ آئین کی باسٹ اور تریسٹ شکے خود بھی پوری نہیں کر سکتا وہ دوسری طرف نظریہ پاکستان کا ملکر ہو چکا ہے اور نظریہ پاکستان جس بیش پر ہے وہ انم المومن ایک ہوا ہے اور دوسری طرف بیملے کل پرنس میں جہاد کا انکار کر دیا گیا ہے اس لیے آج پاکستان اور اسلام خطرے میں ہم سب کو بیدار ہو کر ایسے تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے رب ذل جلال آپ سب کی اس کامش کو قبول فرمائے آپ نے کئی گھنٹوں بڑے سکون کے ساتھ علمی تحقیقی ایمانی سیمینار کو موجود ہے جنہوں نے بہت پہلے اس مسئلے پر بڑا تحقیق سے لکھا اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سی کتابیں اس موضوع پر باہر سٹال پہ آپ کو مل جائیں گی اور اس کے ساتھ تاتھ علحاج عبود محمد صادق صاحب کی جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بھی گرام ہے سالانہ عقیدہ سیمینار تیس مارچ کو منقض ہونے والا ہے آپ تمام احباب نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے اور اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے رب زلجلال سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآکر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالم